یہی ہے عرض و تالیم قرآن ہو جائے تلاوت کرنا صبح ہو شام تلاوت کرنا صبح ہو شام میرا کام ہو جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ نبیوں کے سلطان رحمتِ عالمیان سردارِ دو جہان محبوبِ رحمان عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ برکت نشان ہے جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک قیرات عجل لکھتا ہے اور قیرات اور حد پہاڑ جتنا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج فرض علوم کورس میں جس موضوع پر بیان ہوگا درس ہوگا ہم انشاءاللہ جس موضوع سے متعلق سیکھیں گے وہ ہے مکروحات اور مفتدات نماز نماز میں کونسی چیزیں ایسی ہیں جن کے سرزد ہو جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی ٹوٹ جاتی ہے اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کے پائے جانے پر نمازی سے ان افعال کا صدور نماز میں کراہت پیدا کرتا ہے اب پھر کراہت کی دو قسمیں ہیں بعض کراہتیں وہ ہیں جن سے نماز مکروح تحریمی ہوتی ہے اور بعض وہ کراہتیں ہیں جن سے نماز مکروح تنزیح ہی ہوتی ہے یہ اصول اپنے ذہن نشین رکھیں تو بہت فائدہ ہوگا فوقع کرام یوں فرماتے ہیں کہ جو نماز فاسد ہو جائے اس کو دہرانا فرض ہے جو نماز فاسد ہو گئی کہ یہ ایسا عمل ہوا کہ نماز فاسد ہو گئی تو نماز گویا پڑی ہوئی نہ پڑنے کے برابر ہو گئی تو اب اس کو نئے سیرے سے ہی پڑھیں گے اور جو نماز مکروح تحریمی ہو گئی اس کا اعادہ واجب ہے جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں واجب الاعادہ تو اس کا اعادہ واجب ہے دوبارہ اس کو دہرانا یہ واجب ہے نہیں دہرائیں گے گناہگار ہوں گے اور جو نماز مکروح تنزیح ہی ہوتی ہے اس کا دہرانا مستحب ہے یعنی بہتر ہے کہ اس نماز کو دہرانا لیا جائے تو نماز یہ دین اسلام کا سب سے اہم ترین ایک رکن ہے اللہ تبارک و تعالی نے شبِ معراض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بولایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی امت کو پانچ نمازوں کے تحفوں سے نوازا اب یہ نماز قربِ خداوندی کا ذریعہ ہے راہِ نجات ہے مفتاح الجنہ ہے جنت کی کنجی ہے تو جنت کی چابی جنت کی کنجی نماز کو قرار دیا گیا نماز اچھی ہوگی تو یہ نمازی کے لیے راہِ آخرت بہتر کروائے گی شفاعت کروائے گی اور اگر نماز میں بہتری نہ ہوئی نماز میں ایسے افعال کا صدور ہوتا رہا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند دیدہ ہوں تو پھر ایسی نماز بندے کے لیے شفاعت نہیں کرے گی بلکہ بندے کے برخلاف اللہ تعالیٰ کے بارگمہ حجد بن جائے گی تو نماز کو اچھے انداز میں ادا کرنا ضروری ہے چنانتے اس زمن میں کنزل عمال شریف سے ایک روایت آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں حضرت سیدنا عبادہ بن فامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شف اچھی طرح وضوح کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو اس کے رکو سجود اور قراءت کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اس حال میں کہ وہ نماز روشن منور چمکدار ہوتی ہے پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں اس نماز کو پیش ہونے کا موقع ملتا ہے اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے اور فرمایا کہ اگر وہ اس کا رکو سجود اور قراءت مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس نماز پر تاریخی چھائی ہوئی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر اس کو پرانے کپڑی کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے موں پر مارا جاتا ہے تو نماز پڑھنے والوں کے گویا اس حدیث مبارکہ کے روح سے دو قسم کے حوال بیان کہے گئے جو نماز کے رکو سجود قراءت مطلب یہ کہ نماز میں جو چیزیں فرائض و واجبات کے قبیلے سے ہیں ان کو اچھے انداز میں اگر وہ ادا کرتا ہے تو نماز اس کے لئے حفاظت کی دعا کرتی ہے کہ تُو نے میری حفاظت کی اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے نمازی شفاعت اللہ تعالیٰ کی دربار میں کرتی ہے اور اگر نماز کے رکو سجود قراءت گویا نماز کے فرائض و واجبات میں اگر کوئی کوتا ہی کی گئی تو پھر یہ نماز اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس بندے کی شفاعت نہیں کرے گی بلکہ اس بندے کے حق میں اس بندے کے بارے میں وہ یوں کہتی ہے کہ جس طرح تُو نے مجھے چھوڑا ضائع کیا اللہ تعالیٰ تجھے بھی چھوڑ دے تجھے بھی ضائع کر دے تو مہترم اور پیارے اسلام بھائیو نماز اچھے انداز میں پڑھنے والا عدر و ثواب کا حق دار پھیرتا ہے اور اگر نمازوں میں کوتائیاں مکروحات تحریمی کے درجے میں ہو یا مفسدات کے درجے تک پہنچ جائیں تو پھر ایسے نمازی کے لیے خرابی ہوتی ہے حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بخاری شریف میں حضرت سیدنا حضیفہ بن یامان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضیفہ بن یامان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکو اور سجود پورے ادا نہیں کر رہا تھا ادھورے ادھورے رکو ادھورے سجود کر رہا تھا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر داؤ تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی کس شخص سے فرما رہے ہیں کہ جو نماز کے رکو سجود پورے ادا نہیں کر رہا تھا ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گا اسی نماز میں اگر تو مر گیا اسی حالت میں مر گیا تو تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں مرے گا مزید سننے نسائی کی روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ حضرت سیدنا حضیفہ بن یامان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم اس طرح نمازیں کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں تو پیارے اسلامی بھائیو آپ بھی غور کریں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ ہمارے ہاں بھی نمازیوں کی کچھ ایسی ہی عادت ہے کہ رکو سجود پورے نہیں کرتے تو حضرت حضیفہ بن یامان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس نمازی کو جو کچھ اشارت پرمایا وہ آپ سن چکے کہ اگر اسی طرح اس طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے تو دنیا سے چلا گیا تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تیری موت نہیں ہوگی اب اس سے سوال کر رہے ہیں کہ تُو اتنے عرصے سے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے تو کتنا عرصہ تجھے ہو چکا نماز پڑھتے ہوئے تو اس نے کہا کہ چالیس سال سے میں اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تیری چالیس سال سے بالکل نماز ہوئی نہیں اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آگئی تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں مرو گئے اب ممکن ہے کہ وہ نمازی اس طرح کی غلطی کر رہا ہو کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہو اور وہ اسی انداز میں نماز پڑھ رہا ہو تو حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہو نے اس کی نماز کو نوٹ کر کے فرمایا چالیس سال کی تیری نمازیں ہوئی نہیں تو انشاءاللہ یہ مسائل ہم نماز سے متعلق مکروحات اور مفتدات کا بیان سنیں گے اس میں بے شمار نمازیوں کو اپنی نمازوں میں ہونے والی غلطیاں کتاہیاں لغزشیں یہ آپ کے سامنے آتی رہیں گے اور جس کے سامنے آتی رہے تو وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجول آئے اور اگر نمازیں اس کی فاسد ہو چکی تھی تو ان تمام نمازوں کو ادا کرنا اس سیرے نو اس پہ فرض اور اگر نماز میں وہ مکروحات تحریمیہ کا مرتقب ہوتا رہا ہے آج تک ہوتا رہا ہے تو پچھلی نمازوں کا اعادہ اس پر کرنا واجب ہوگا اور اگر کراہات تنظیحیہ کا مرتقب ہوتا رہا ہے تو مستحب ہے کہ ان نمازوں کا اعادہ کرے پیارے سامنے جس طرح ہمارے ہاں مال کا چور ہوتا ہے کوئی کسی کے دکان چوری کر لیتا ہے کسی کے گھر میں کود کر اس کا مال چوری کر لیتا ہے تو اسی طرح نمازوں میں بھی چور ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے صحابہ اکرام علیہ وردوان نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کا چور کون ہے تو ارشاد فرمایا وہ جو نماز کے رکو اور سجدے پورے نہیں کرتا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے یہ وجہ اشارت فرماتے ہیں کہ کیوں بدتر ہے فرماتے ہیں کہ مال کا چور اگر سزا پا لیتا ہے یعنی اس کا سزا میں ہاتھ کڑی بھی گئے تو اس نے دنیاوی طور پر چند روپوں کا چند ٹوکوں کا فائدہ تو حاصل کر لیا یعنی اگر اس کا ہاتھ کٹا نقصان بھی ہوا نقصان کے ساتھ ساتھ اس کو چند روپوں کا فائدہ ضرور ہو جاتا ہے دنیاوی مال کا چور فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن نماز کا چور فرماتے ہیں سزا پوری پائے گا اور اس کے لئے نفع کی کوئی صورت نہیں مزید یہ کہ مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے مال کا چور بندے کا مال چوری کر لے گا بندوں کا حق مار رہا ہے اور نماز کا چور کس کا حق مارتا ہے اللہ تعالی کا حق مارتا ہے فرماتے ہیں کہ یہ حالت ان کی ہے یعنی نماز میں چوری کرنے والے کو حدیث شریف میں سب سے بدترین چور قرار دیا فرماتے ہیں یہ حالت اس کی ہے جو نماز کو ناقص کرتے ہیں تو ان کو نماز کا چور کہا گیا بدترین چور کہا گیا تو فرماتے ہیں اس سے وہ لوگ درست عبرت حاصل کریں کہ جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں تو مہترم اور پیارے اسلام بھائیو نماز میں بھی چوری ہو جاتی ہے اس چوری کی نماز میں چور کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے نماز میں چوری کر دی تو وجہ یہ ہے کہ نماز میں چوری کے مسائل ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے کہ نماز میں بھی چوری ہوتی ہے کس طرح سے انسان نماز کا چور بن جاتا ہے اور اس نماز کے چور کو پتہ بھی نہیں ہوتا اگر میں نماز میں چوری کر رہا ہوں تو وجہ یہ ہے کہ نماز کے مسائل سے ہم آگاہی حاصل نہیں کرتے سیکھتے نہیں ہیں نماز کے مسائل سے دور رہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دعوت اسلامی نے ہمیں فرض علوم کورس میں آنے کی سعادت عطا فرمائی کہ اس کے ذریعے سے ہم فرض علوم سیکھ رہے ہیں واجبات کے بارے میں سیکھ رہے ہیں ایسی دینی طور پر جو چیزیں مکروہ ہیں نا پسندیدہ ہیں ان کا بھی زمنا بیان اس میں آہی جاتا ہے تو الحمدللہ اس فرض علوم کورس میں حاضر ہونے والے اسلامی بھائی فرائض واجبات سنن مستحبات مکروہات سے متعلق مسائل سیکھتے چلے جا رہے ہیں اور الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیو نماز میں اب ان چیزوں کا بیان کیا جائے گا کہ جن سے نماز پاسد ہو جاتی ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز اس سیرے نو پڑنا لازم ہوتا ہے گویا جو پڑی تھی وہ مادوم ہو گئی وہ ہوئی نہیں باطل ہو گئی تو اس نماز کو اب اس سیرے نو ہمیں پڑنا ہوگا تو وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو نماز کو فاسد کرنے والی ہیں تو ان کو آپ تمام اسلامی بھائی بھی نوٹ کریں اور مدنی چینل کے اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنیں ہیں وہ بھی اس کو نوٹ کریں اور اس کے مطابق یعنی اپنی نماز کو ان چیزوں سے بچائیں جن کا بیان ابھی کیا جائے نماز توڑنے والی باتیں نمبر ایک بات چیز کرنا گفتگو کرنا اب یہ گفتگو کرنا چاہے بھولے سے ہو یا جان بوجھ کر ہو تھوڑی سی ہو زیادہ ہو اردو میں ہو یا عربی زبان میں ہو گفتگو کرنا کسی سے بات چیز کرنا تو نماز پڑھتے ہوئے کسی سے بھی بات چیز نہیں کر سکتے اگر کسی نے ایک لفظ بھی بولا بات چیز کرنے کے حوالے سے کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو نماز تو یہ گفتگو ہو گئی یہ جواب ہو گیا تو نماز کا لفظ بولنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی صلات یوں کہا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی کسی کو سلام کرنا نماز پڑھنے والا نہ کسی کو سلام کر سکتا ہے اور اگر کوئی اس کو سلام کر دے السلام علیکم کسی نے اس کو کہہ دیا تو یہ نمازی اس کے جواب میں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ بھی نہیں کہہ سکتا اگر اس نمازی نے کسی کو سلام کیا آتے وے شخص کو یا آنے والے شخص نے نمازی کو سلام کیا اور نمازی نے اس کو وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہہ دیا تو نمازی کی یہ نماز ٹوٹ جائے گی بخاری یوں مسلم شریف میں حضرت سیدون عبداللہ بن مخصود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تھے اور ہم حضور کو سلام کرتے تھے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے یعنی ایک پہلے کی بات ہے لیکن جب حفشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس سے ہم لوگ اب واپس آئے تو اب رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نماز میں دیکھا اور حضبِ معمول ہم نے سلام کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا عرض کی یا رسول اللہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ ہم سلام کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے لیکن اب کیا معاملہ ہے کہ اب کی بار ہم نے نماز کی حالت میں آپ کے سلام کیا لیکن آپ نے ہمیں سلام کا جواب سے نہیں نمازا تو اشارت فرمایا کہ نماز میں مشغولی ہے نماز میں مصروفیت ہے نماز میں مشغولیت ہے مزید ابو دعوت شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم جو چاہتا ہے ظاہر فرماتا ہے اس میں سے یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اب یہ حکم نازل فرما دیا ہے کہ نماز میں کلام نہ کرو اس کے بعد حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مرتوان کو ان کے سلام کا جواب اشارت فرمایا اور یہ اشارت فرمایا کہ نماز قراءت قرآن اور ذکر خدا کے لئے ہے تو جب نماز میں ہو تو تمہاری یہی شان ہونی جائے یعنی اس حدیث مبارکہ سے گوڑا جو پہلے حکم تھا کہ نماز میں سلام بھی کیا جا سکتا تھا تو جواب بھی دیا جا سکتا تھا یہ حکم پہلے تھا لیکن بعد میں یہ حکم منصوب ہو گیا تو اب نماز میں نہ کلام کر سکتے ہیں نہ سلام کر سکتے ہیں نہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں اگر ان تین باتوں میں سے کوئی بات نمازی سے صادر ہوئی تو اس کی نماز فاصل ہو جائے گی چھیک کسی کو آئی اس نے کہا الحمدللہ تو یہ نمازی تھا اس نمازی نے اس کی چھیک پر الحمدللہ سنا تو عام جو معمول ہے کہ چھیکنے والا جب الحمدللہ کہتا ہے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ کہے یرحموک اللہ تو یہ حدیث شریف میں مروی ہے تو اگر نمازی چھیکنے والے کو کہے گا یرحموک اللہ تو نماز ٹوٹ جائے گی البتہ اگر نمازی کو خود چھیک آئی اور اس چھیکنے پر اس کی زبان سے الحمدللہ نکل گیا تو اس میں حرج نہیں اب نمازی کو چاہیے کہ اگر خود چھیک آئی ہے تو الحمدللہ اس وقت نہ کہے اس وقت نہ کہے اگر کہہ لیا تو نماز نہیں چھوٹے گی اپنی چھیک پر تو اس وقت جو ہے وہ الحمدللہ نہ کہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ کہے کسی قسم کی خوش خبری سن لی تو خوش خبری سن کر الحمدللہ ماشاءاللہ اس طرح کے الفاظ یہ ادا کرنا یہ کہنا یہ نماز کو فاسد کر دے گا اسی طرح کوئی بری خبر سن لی کسی کی موت میت سے متعلق خبر سن لی تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ پڑھ لیا تو اگرچہ قرآن پاک میں آیا ہے لیکن اس وقت قرآن نہیں پڑھ رہا یہ کسی کی موت میت کی خبر سن کر اس پر غم کا اظہار کر رہا ہے تو نماز میں یوں غم کا اظہار نہیں کر سکتے اسی طرح نماز کی حالت میں اگر یہ اعزان سن رہا ہے اور اعزان کے جواب دینے لگ گیا تو اعزان کا جواب دینے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی جو ہی اللہ تبارک و تعالی کا نام کسی کی زبانی سنا تو اس نے اس کا جواب دینے کے لیے کہ جب بھی اللہ تعالی کا نام سنے تو جللہ جلالہ یا عز و جل یہ الفاظ کہے جاتے ہیں تو اس نے جللہ جلالہ یا عز و جل یا تبارک و تعالی اس آدمی کے زبان سے لفظ اللہ سن کر کہیں تو اس کا جواب دینا مقصود تھا تو اس کی نماز توڑ جائے گی اسی طرح اگر کوئی درس دے رہا تھا اس نے صلو علی الحبیب کہا اور یہ نمازی نماز پڑھ رہا تھا نماز پڑھتے پڑھتے اس نے جواب کے محمد صلو اللہ علیہ وسلم تو اس کی نماز ٹوٹ گئی کہ یہاں پر اس نے جواب ایک آدمی کے کلام پر اس کا جواب دیا ہے صلو علی الحبیب کا معنی ہوتا ہے حضور اکرم صلو اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو تو کسی نے کہا درود پڑھو تو اس نے فوراں درود پڑھنا شروع کر دیا تو یہ ہوا سوال کا جواب کسی کے حکم پر عمل کرنا تو کسی شخص کے حکم پر پڑھے گا تو اس طرح نماز فاسد ہو جائے گی البتہ بعض وقت امام صاحبان صورت الاحضاب میں جو آیت درود ہے ان اللہ وملائکتہو یصلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما یہ جب پڑھتے ہیں بعض وقت ترابی کے اندر تو یہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو بے اختیار بعض نمازیوں کے موں سے نکل جاتا ہے صلو اللہ علیہ وسلم یہ درود شہیف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اگر کسی سے یوں آیت درود امام نے پڑھی اور اس پر اس نے درود شہیف پڑھ لیا تو آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے سوال ہوا کہ آیا اس طرح عمل کرنے سے درود شہیف پڑھنے سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں تو اس کے جواب میں آل حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں اشارت فرماتے ہیں کہ اس میں یعنی اس طرح درود پڑھنے میں جواب امام مقصود نہیں یعنی امام کا جواب مقصود نہیں ہوتا بلکہ امتصال امر الہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ درود پڑھو سلام پڑھو تو یہ گویا اس نے جو درود شہیف پڑھا ہے تو وہ حکم خدا بنجی کی تعمیل میں پڑھائیں لہذا فساد نماز نہیں بعض اوقات درد مسیبت تکلیف کے وقت آہ اوہ اوف اس طرح کے کلمات زبان سے نکلتے ہیں تو درد اور مسیبت کی وجہ سے یہ الفاظ آہ اوہ اوف توف اس طرح کے الفاظ اگر نکل گئے تو اس سے نماز فاسد ہو گئی اسی طرح اگر رو رہا ہے اور رونے میں چیخ و پکار شروع کر دی الفاظ بننا شروع ہو گئے حروف کے ساتھ رو رہا ہے آواز اور حروف کے ساتھ رو رہا ہے تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر رونے میں صرف آنسو نکل رہے ہیں خوف خدا میں رو رہا ہے قرآن پاک پڑھ رہا ہے اس قرآن پاک کی آیات میں کوئی جہانم کا تذکرہ آ گیا تو اس میں خوف خدا ونجی کی ویسے رونے لگ گیا اگر صرف آنسو نکل رہے ہیں اور چیخ و پکار آہ وغیرہ نہیں کر رہا تو اسی صورت میں نماز نہیں چوٹے گی مریض کی زبان سے بعض اوقات جیسے پاؤں میں دردے جوڑوں میں دردے اب وہ بے اختیار کچھ حروف اس کے آہ یا او بے اختیار نکل جاتے ہیں ایک ایک قددن تکلیف کا اظہار کرنا آہ جیسے ہمارے یہاں پہ تکلیف کا اظہار ہو رہا ہے تو امہ یاد آ رہی ہیں تو کسی کو کوئی ویسے یاد کرتا ہے تکلیف کا اظہار کرتا ہے اختیاری طور پہ اظہار کرنا یہ نماز کو فاسد کر دے گا اور اگر بے اختیار جیسے بعض مریضوں سے آہ او نکلتا ہے وہ بے اختیار ہوتا ہے جب عام طور پہ بخار والا جو شخص ہوتا ہے تو اس کے موہ سے آواز بے اختیار نکل رہی ہوتی ہے تو اگر کوئی بے اختیاری کی حالت میں اگر کسی مریض کی زبان سے آہ یا اوہ کا لفظ نکل آتا ہے تو اس سے نماز نہیں چوٹے گی یوں ہی چھیکنے کے اندر بعض وقت حروف سے پیدا ہو جاتے ہیں خانسنے میں حروف پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے خانسی یہ بعض وقت جب تک نہ خانس لیا جا اس وقت تک قرار نہیں آتا تو خانسنے کی حاجت ہوتی ہے ٹھیک روکنا بعض وقت مشکل ہو جاتا ہے تو ان میں جو حروف پیدا ہوتے ہیں وہ بے اختیار ہیں ان بے اختیار حروف کے نکلنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ٹھونکنے میں بعض وقت ٹھوک مارتے ہیں کنکری پڑیے سجدے کے مقام پہ تو ٹھونک مار رہے ہیں یا گرمی لگ رہی ہے تو اپنے سینے پہ پھونکیں مار رہا ہے تو اگر کوئی شخص پھونک مارتا ہے اور اس طرح پھونک مارنے میں آواز پیدا نہیں ہوتی تو یہ سانس کے مثل ہوگا جس طرح سانس لینے سے آنے جانے سے نماز نہیں چھوٹتی تو ایسی پھونک کے جس میں آواز پیدا نہ ہو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن اگر آواز پیدا ہوتی ہے اور دو حروف بن جاتے ہیں اس طرح یا طوف دو حروف پیدا ہوگا ہے پھونک مارنے میں تو اس طرح دو حروف پیدا ہونے سے پھونک مارنے سے بھی نماز توڑ جائے گی کھنکار نہ اس طرح جو کرتے ہیں تو اگر یہ کھنکار نہ دو حروف پر مشتمل ہو تو جیسے اخ خا اور آ اخ تو دو حروف پر مشتمل لگا کھنکارنے کا عمل ہوگا تو اس صورت میں بھی نماز فاصد ہو جائے گی ہاں اگر کوئی عذر صحیح ہو کوئی صحیح مقصد ہو اس کے تحض اس کو کھنکارنا پڑ رہا ہے مثلا آواز بیٹتی جا رہی ہے قرآن پاک پڑتے پڑتے آواز بیٹتی جا رہی ہے بلغم جمع ہوتا جا رہا ہے تو اب کھنکار اس لیے رہا ہے تاکہ وہ جو لعاب جو گلے میں جمع ہو گیا تھا وہ نیچے اتر جائے اب اس میں اگر حروف پیدا ہو گئے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں یا اسی طرح امام صاحب اگر کوئی غلط پڑ رہے ہیں تو امام کو لکمہ دینا مقصود تھا یوں کر کے تاکہ امام متوجہ ہو جائے تو اس میں نماز پاسد نہیں ہوگی اسی طرح کوئی نمازی کے آگے سے گزرتا ہوا جا رہا تھا تو اس نمازی نے اس کو متعلق کرنے کے لیے کہ وہ میرے آگے سے نہ گزرے یوں کر کے کھنکارہ تاکہ وہ متوجہ ہو نمازی کے آگے سے نہ گزرے گزرنے پر گناہ کا مرتقب نہ ہو جائے تو اس صورت میں بھی کھنکارہ یہ جائز ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں نماز کے مفتدات کا بیان چل رہا ہے کہ جن چیزوں کے نمازی سے سرزد ہونے پر نماز فاصل ہو جاتی ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا اب جیسے جو صورتیں یاد ہیں وہ تو یاد ہیں جو یاد نہیں ہے تو اس کو سامنے قرآن پاک کھل لیا اور اس کو دیکھ کے پڑھتا جا رہا ہے تو قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے قرآن پاک حفظ کی حالت میں پڑھنا نماز میں ضروری ہے یعنی جو آپ کو یاد ہے آپ وہ پڑھیں گے جو یاد نہیں ہے تو دیکھ کر سامنے قرآن پاک رکھا ہے اسی کو میں دیکھتا دیکھتا سورہ یاسن پڑھ لوں یا سورہ ملک پڑھ لوں تو اس طرح نماز نہیں ہوتی ہاں اگر ایسا ہے کہ قرآن پاک سامنے کھلا ہوا ہے اور پڑھنے والا اپنے حفظ اپنی یاد کے مطابق پڑھ رہا ہے قرآن پاک کی وہی صورت سامنے کھلی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اگر وہ بن بھی ہو تو وہ پڑھتا رہے گا اس کے پڑھنے میں کوئی خلل نہیں آئے گا تو نماز نہیں ٹوٹے گی یعنی اس کا یہ پڑھنا یاد کے مطابق ہوگا دیکھنے کے مطابق نہیں ہے تو اگر دیکھ کر پڑھے گا تو نماز فاصل اور اگر یاد کے مطابق پڑھ رہا ہے اگرچہ قرآن پاک سامنے ہے تو نماز فاصل نہیں ہوگی لیکن اس طرح نمازی کا قرآن پاک پہ دیکھنا اگرچہ وہ یاد کے مطابق پڑھ رہا ہے لیکن قرآن پاک کو دیکھنا یہ مقروح ہے اسی طرح بعض وقت اسلامی کتاب سامنے ہوتی ہے تو اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون اگر دوران نماز اس پہ نظر پڑھ رہی ہے جیسے نماز کے حکام سامنے ہے اور نماز پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کتاب امیر احلی سنت کی لکھی ہوئی اس میں نام بھی لکھا ہے محمد علیات افطار قادری رضوی اس نے بارہ رسائل ہیں بارہ رسائل کے نام بھی لکھے ہیں نمازی نماز پڑھتے ہوئے نماز کے حکام کو دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ کتاب کس نے چھاپی ہے کون سے مکتبے کے سب کچھ نظر آ رہا ہے پڑھ وہ اپنا رہا ہے توجہ سب کی سب اس کتاب کے ڈیزائن پر ہے تو اس طرح نمازی کا کسی اسلامی کتاب کو دیکھنا اس کے مواد کو سمجھ نہ کرتے پڑھ نہیں رہو زبان سے پڑھ نہیں رہا اگر پڑھے گا وہ نمازی کے نماز مو سے نکل گیا نماز کے حکام نماز پڑھتے پڑھتے ہوئے تو نماز چھوٹ گئی لیکن سمجھ رہے کہ یہ نماز کے حکام کتاب رکھی ہوئی ہے تو اس طرح کسی دینی کتاب کی طرف بھی متوجہ ہوگا تو اس طرح سمجھنا قدن دیکھنا ارشاد فرماتے ہیں کہ لہذا نماز میں اپنے قریب کتابیں یا تحریر والے پیکٹ یا شاپنگ بیک فون گھڑی وغیرہ اس طرح رکھئے کہ ان کی لکھائی پر نظر نہ پڑے یا ان پر رومال وغیرہ اڑا دی دیئے نیر دورانے نماز ستون وغیرہ پر بعض اوقات اسٹیکل لگے ہوتے ہیں دیوار قبلہ پر اسٹیکل لگائے نماز کے گھڑی لگی ہوتی ہے کونسی نماز کس ٹائم ہے ہوگی تو وہ دھڑیوں پر نظر پڑ رہی ہے تو اس طرح کے اشتہارات پر فرموں پر نظر ڈالنے سے بچنا چاہیے کہ اس طرح کرنے سے توجہ بٹی ہے اور کوئی بھی ایسی چیز جو نمازی کی توجہ نماز سے بٹائے توجہ اس کو غافل کر دے تو ایسے عمل کا ارتکاب کرنا کراہت پیدا کرتا ہے عمل کثیر یہ بھی نماز کے مفسیدات میں سے ایک کام ہے عمل کثیر اب عمل کثیر کس کو کہتے ہیں یعنی عمل کثیر یعنی بہت زیادہ کام عمل قلیل کم کام تو عمل کثیر اس کا معنی کیا ہے عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے جبکہ وہ عمل کثیر نماز کے عامال میں سے نہ ہو اور نہ ہی اصلاح نماز کے لئے کیا گیا ہو اب اس کی مثال سوکہ اکرام عمل کثیر کی مثال یوں دیتے ہیں کہ ایسا کام کرنے والا نماز میں ایسا کام کرنے والا کہ جس کو دور سے اگر کوئی دیکھے تو ایسا لگے اس دیکھنے والے کو کہ یہ نماز میں نہیں ہے یہ نماز نہیں پڑھ رہا یا اس کو ذنے غالب ہو جائے کہ یہ نماز پڑھتا وہ لگ نہیں رہا ہو سکتا ہے پڑھ رہا لیکن اس کا قوی غمانی ہو جائے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا تو یا تو نماز نہ پڑھنے کا یقین ہو جائے ایسا کام کہ جو دیکھنے والے کو یہ یقین اس کے دل میں پیدا کر دے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا یا اس کے دل میں غالب گمان پیدا کر دے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا تو ایسا عمل عمل کثیر کہلاتا ہے اس سے نماز نہیں ہوتی اور اگر ایسا کام ہے کہ دیکھنے والا اس نمازی کو دیکھ رہا ہے تو وہ 50-50 اس کا ذہن بنتا ہے پتہ نماز پڑھ رہا ہے پتہ نہیں پڑھ رہا سمجھ میں نہیں آرہا وہ confirmation نہیں ہو رہی نہ اس کو وہ نمازی سمجھ رہا ہے نہ غیر نمازی سمجھ رہا ہے 50-50 حساب ہے یعنی اس کو کہتا ہے شک شبہ تو اگر یہ دیکھنے والے کو شک شبہ پڑھ رہا ہے کہ یہ نماز میں ہے بھی یا نہیں ہے تو یہ عمل قلیل ہے اس سے نماز فاصل نہیں ہوتی اور اگر دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یہ نماز میں ہے ہی نہیں یا دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے قوی گمان پیدا ہوتا ہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو اسی صورت میں یہ عمل کثیر ہوگا اس سے نماز فاصل ہو جائے گی اب اس کی مثال جوں سمجھیں جیسے بعض وقت آپ دیکھنے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی ٹوپی صحیح کر رہے ہوتے ہیں دونوں ہاتھوں سے نماز کی حالت نہیں ابھی رکو سے اٹھے قومے میں چلے گئے اب دونوں ہاتھوں سے ٹوپی صحیح کر رہے ہیں اب جو آدمی ٹوپی صحیح کرنے والے شخص کو اس حالت میں دیکھے گا جو آپ میری حالت دیکھیں کہ میں نے اپنے ہاتھ دونوں سر پہ رکھیں اب میں اس طرح سے ٹوپی صحیح کر رہا ہوں تو جو بھی مجھے اس حالت میں دیکھے گا وہ کیا مجھے نمازی تصور کرے گا جو بھی مجھے اس حالت میں دیکھے تو میرے اس عمل کو دیکھ کر وہ مجھے نمازی تصور نہیں کرے گا ایسے ہی نماز پڑھتے پڑھتے بعض وقت نمازی آتے ہیں آج سینے ان کی اوپر چڑھی ہوتی ہیں تو اللہ حق پر کہے کے نماز شروع کر دیتے ہیں اب وہ نماز کے دورانی پھر جب ان کو موقع ملتا ہے رکو تو وہ پانے میں ایک طرح سے کامیاب ہو جاتے ہیں اب جب وہ کومے میں اپنے آپ کو فریش پاتے ہیں تو بھی دونوں آج سے آج سینے نیچے کرتے ہیں اب میرا یہ عمل دیکھیں میں آج سینے نیچے کر رہا ہوں دونوں ہاتھ سے اب مجھے جو اس حالت میں دیکھے گا کہ میں آج سینے نیچے کر رہا ہوں یہ اوپر تھی تو میں یہ نیچے کر رہا ہوں تو مجھے جو اس حالت میں دیکھے گا یوں عمل کرتے ہوئے تو کیا وہ مجھے نمازی تصور کرے گا یا تو وہ نمازی تصور نہیں کرے گا یا اس کو ذنہ غالی بھی ہو جائے گا کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے تو دونوں ہاتھوں سے اس طرح کا کام کرنا دونوں ہاتھوں سے اس طرح کا عمل کرنا کہ دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے یا زندہ غالب ہو جائے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا تو ایسا عمل نماز کو فاسد کر دیتا ہے نماز کو توڑ دیتا ہے بکسرت ہمارے نمازیوں کی ایک تعداد ہے جو اس طرح کے عمل کرتی رہتی ہے تو کوئی امامہ صحیح کر رہا ہے تو کوئی توپی صحیح کر رہا ہے تو کوئی کپڑے کو اچھی طرح سے صحیح کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایسی کنڈیشن میں وہ کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا اس کو نمازی تصور نہیں کر پاتا تو بس قائدہ کلی اپنا یہ دہن میں رکھیں کہ ایسا عمل کے جس عمل پر نمازی تصور نہ کیا جائے نماز میں نہ ہونے کا ذنہ غالب ہو جائے نماز میں نہ ہونے کا یقین ہونے لگے دیکھنے والے کو تو یہ عمل نماز میں مفسد بنتا ہے ایسے عمل سے نماز فاسد ہو جاتی ہے دوران نماز اب یعنی عمل کثیر کی ہی مثالیں ان کو سمجھا جا سکتا ہے دوران نماز کرتا پہننا نماز پڑھتے پڑھتے اب یہ کرتا پہننا شروع کر دیا تو جو نماز کے حالت میں کرتا پہنے گا جو نماز کے حالت میں پیجامہ پہن رہا ہے تہبن پہن رہا ہے یا تہبن کو باندھ رہا ہے تو ایسی طریقے سے عمل کر رہا ہے کہ جس کو دیکھنے سے نماز میں ہونا یہ گمان نہیں ہوتا نماز میں نہ ہونا یہ یقینی طور پر یا ذنہ غالب ہوتا ہے تو نماز اس سے فاسد ہو جائے گی دوران نماز اگر سطر کھل گیا یہ مفسدات کا بیان چلے آئے تو دوران نماز اگر سطر کھل گیا جن چگہوں کا چھپانا نماز میں فرض ہے ضروری ہے اگر ان میں سے کوئی حصہ سطر کا ظاہر ہوتا ہے اور اسی حالت میں اس نے رکو ادا کر لیا اسی حالت میں سجدہ ادا کر لیا کوئی رکن اسی کھلے ہوئے سطر کی حالت میں ہی ادا کر لیا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی یا سطر کھلا اور تین تسبیحات سے کہنے کی جتنی ٹائمنگ ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جتنی دیر میں تین تسبیح کہی جا سکتی ہے اتنی دیر تک وہ سطر کھلا رہا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے بعض وقت موں میں کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں تو ان کے ذریعے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہیں تو بعض وقت افتاری کرنے کے بعد اپنی نمازوں پر غور کریں کہ کسی کے موں میں کوئی کھانے پینے کی اشیاء آ جاتی ہوں گی اور وہ ان چیزوں کو کھا لیتا ہوگا تو ابھی یہاں پہ مسئلہ بیان کیا جائے گا اس پہ توجہ کریں نماز پڑھنے والے کا موں بلکل خالی تھا اس نے کہیں سے اس کو تل برابر چیز ملی اس نے موں میں ڈال لی موں پہلے خالی تھا اب موں میں باہر سے کوئی چیز ڈالی اب فرماتے ہیں کہ اگر وہ تل برابر ہے اور وہ اس نے نگل لی حلق سے نیچے اتار لی تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی یعنی اگر موں میں پہلے سے چیز نہیں تھی موں پہلے خالی تھا اب تل برابر چیز اس نے بغیر چبائے اس کو نگل لیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی اسی طرح کوئی پانی کا ایک کترہ بھی کسی شربت کا پانی کا ایک کترہ بھی اگر موں میں ٹپکا اور اس نے اس کو نگل لیا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی یہ تھا پہلے نمازی کا موں خالی تھا اب باہر سے چیز اس کے موں میں جا رہی ہے تو اب باہر سے جانے والی چیز چاہے تل برابر بھی ہو یا کترے کے برابر بھی ہو تو یہ اگر جائے گی تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر پہلے سے نمازی کے موں میں کوچھ نہ کچھ چیزیں داتوں میں پھسی ہوئی تھی اب نماز شروع کر دی اس نے تو اس کا حکم تھوڑا سا چینج ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے کوئی چیز داتوں میں موجود تھی اسے اگر یہ نگل لیتا ہے زبان سے نکال کے قرید کر اب وہ اس کو اندر لے گیا اب اس چیز کی مقدار کو دیکھنا ہوگا اگر وہ شے چنے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے چنے چھولے جس کو کہتے ہیں اگر چنے کے دانے کے برابر یا اس سے بڑی کوئی چیز داتوں سے نکلی اور اس نے کھالی تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر چنے کی مقدار سے کم تھی کھالی تو نماز مکروہ ہے نماز میں کراہت پیدا ہوگی کھانی نہیں چاہیے نمازی کو مو سے جو چیز نکلے اس کو طریقے سے مو سے نکال دیں کھانا یا تو مکروہ ہے اور اگر چنے یا اس کی مقدار سے زیادہ ہو اور داتوں میں فسا باتا وہ نکال کے کھالیا تو نماز اس صورت میں فاسد ہو جائے گی اب چونکہ افتاری کر کے عام طور پر جلدی جلدی نماز کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہیں صحیح طور پر کلی نہیں کر پاتے تو مو میں فروٹ کے پھل کے اور دیگر جو چیزیں افتاری کے موقع پر کھائی جاتی ہیں ان کا ذائقہ زبان پر موجود ہوتا ہے تو یہ ذائقہ جو زبان میں آ رہا تھا اس کو تھوک بنایا اور نگل لیا اس کا تھوک جمع ہوا میتھا میتھا یا جو بھی ذائقہ تھا وہ جمع ہوا اور اس کو وہ نگل لیتا ہے تو اس طرح نگل جانے سے نماز فاسد نہیں ہوگی یعنی جو چاشنی مٹھاس جو زبان میں تھی وہ تھوک میں بنی اور تھوک بن کے نگل لیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن نمازیوں کو چاہیے کہ جب نماز کے لئے آئیں تو اس وقت ان کا مو بلکل پاک صاف صاف ستھرا بدبو اس میں نہ آ رہی ہو کہ اگر مو سے بو آ رہی ہوتی ہے تو ملائکہ کو اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیتے یہ نمازی کا مقام دیکھیں لیکن جب اس کے مو سے بدبو آ رہی ہوتی ہے تو ملائکہ پھر اس سے دور اڑ جاتے تو ایک انسان دوسرے انسان کے مو کی بدبو سے دور بھاگتا ہے تو ملائکہ تو بہت ہی پاکیزہ مخلوق تو وہ بھی بدبو دار مو والے شخص سے دور رہتے ہیں تو لہذا افطاری کے بعد اچھی طرح کلی کرنے کا معمول بنانا چاہیے بعض اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو بھی مو سے داتوں سے خون نکلنے کی بیماری ہوتی ہے خون نکل آتا ہے اب نماز کی حالت میں ایسی صورت میں ایک قائدہ کلیہ وہ نوٹ فرمال ہے کہ کب خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا کب خون کے پی لینے سے نماز ٹوٹے گی اور روزہ ٹوٹے گا داتوں سے نکلنے والا خون یا مسورے سے یا مو کے اندر سے کسی بھی جگہ سے نکلنے غالب ہو جائے اور اس کو نمازی نگل لیا اندر اس نے پی لیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر خون کی مقدار بہت کم تھی تھوک غالب تھا تو تھوک کے غلبے کی صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی اب تھوک کا غلبہ کیا ہوتا ہے اور خون کا غلبہ کیا ہوتا نماز ٹوٹنے میں خون کا غلبہ یہ ہے کہ حلق سے اترتے ہوئے خون کا ذائقہ محسوس ہو حلق سے اترتے ہوئے خون کا جو ایک خٹاک ذائقہ ہے خون کا اپنا تو اگر وہ خون کا ذائقہ اگر پینے والے کو محسوس ہو رہا ہے تو سمجھیں خون غالب ہے اور کا غلبہ ہے تو حلق سے جب اتر رہا ہوگا خون کا ذائقہ محسوس ہو تو خون غالب اب خون جب غالب ہوگا تو نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی اگر یہ روزہ دار تھا تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اب وضو کے اندر ذائقے کو نہیں دیکھ جائے گا وضو کے اندر کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا تو اس کا قائدہ کلیا یہ کہ اگر تھوک زمین پہ ڈالا کسی جگہ اس نے نکال کے دیکھا اگر تھوک میں سرخی موجود ہے تھوک سرخ ہو چکا ہے سرخ مائل ہو چکا ہے سرخی اس میں پائی جا رہی ہے تو سمجھیں تھوک میں خون غالب ہو چکا ہے اب وضو ٹوٹنے کا حکم دیں گے اور اگر سرخی نہیں پائی جاتی بلکہ ہلکہ پیلا پیلا تھوک ہو گیا خون ملا ہے تھوک کے اندر شامل ہوا ہے لیکن اتنا قلیل مقدار میں شامل ہوا کہ تھوک کا رنگ لال نہیں ہوا سرخ نہیں ہوا ہلک پیلا ہو گیا میلا سا ہو گیا تو اس صورت میں خون کم ہے تھوک زیادہ ہے وضو نہیں ٹوٹا تو وضو ٹوٹنے میں اور نماز ٹوٹنے میں قائدہ کلی آپ کے ذہن نشن ہوا نوٹ کیا آپ نے کہ خون نماز میں کب خون کو غالب کہیں جب ہلک سے اترتے ہوئے خون کا ذائقہ محسوس ہوگا تو خون غالب نماز فاسد روزہ فاسد اور اگر وضو کے اندر ہم کیسے معلوم کریں گے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا تو اگر تھوک سرخ ہوگا تو خون غالب وضو ٹوٹ گیا اور اگر تھوک کا رنگ پیلا پیلا ہوا ہے میلا ہو گیا متیال ہو گیا کلر چینج ہو گیا لیکن سرخ مائل نہیں ہوا تو اس صورت میں تھوک غالب ہے وضو برقرار رہے گا تو یہ اپنے ذہن نشن رکھیں کہ کب وضو ٹوٹا ہے اور کب نماز اور روزہ ٹوٹا ہے تو انشاءاللہ اس سنت قبلہ سے پیتالیس درجے یا اس سے زائد درجات تک سینہ پھر جائے تو سینے کا پیتالیس درجے سے زائد یا پیتالیس درجے ڈگری تک پھر جانا بلا عذر شرعی یہ نماز کو فاسد کر دے گا اب پیتالیس درجے کس کو کہیں گے تو عام طور پہ جنہوں نے جیومیسری استعمال کی ہے شکل میں بنا ہوتا ہے تو اس کے اندر مختلف قسم کی ضعویے خطوط کھینٹے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک بلکل خط سیدھا کھینٹا ہوتا ہے نوے دگری پر یعنی اس کو آپ زیرو سمجھیں اب وہاں سے در دیس تیس تالیس پتا دائیں بائیں اس طرح وہ نمبر چلتے چلتے دائیں سمجھ پہ سیدھ آتی ہے وہ نوے پہ ہوتی ہے سامنے بلکل زیرو پوائنٹ ہوتا ہے تو اب اس زیرو پوائنٹ سے یہاں تک یہ نوے کا ضعویہ بنتا ہے یعنی کوئی بھی گول دائرہ ہوگا تو اس گول دائرے کے اگر ہم چار حصے کریں گے بلکل برابر برابر تو ہر ایک حصے میں نوے نوے درزات بن جاتے ہیں تو یوں ایک گول دائرہ جو ہوتا ہے وہ چار نوے درزات پر مشتمل ہوتا ہے تو ایک پائٹیشن اس کا نوے درزات پر ہوگا تو اب نمازی میں قبلے سے کتنا انحراب نماز کو فاسد کرتا ہے تو اس کو سمجھے میرا جو ہاتھ جو میں نے پھیلا آئے یہ نوے درزہ ہے اور یہ میرا سی الٹا جو سامنے ہے یہ زیرو پوائنٹ اب پینتالیس درزہ کس کو کہیں گے میرا یہ ہاتھ یوں پھیلا آئے یہ ہاتھ سامنے ہے تو اس کا جو سینٹر ہوگا اس کا جو یوں کراؤ ہم سینٹر لیں گے تو یہ سمجھو جانب کبلہ ہے اب اس میں زیرو پوائنٹ پہ کھڑا ہونا یہ سب سے افضل ہے کہ این کعبے کی طرف نمازی کا سینہ ہونا چاہیے لیکن پینتالیس درجے کے اندر اندر اگر کسی نمازی کا روح ہوتا ہے تو اس طرح بھی نماز ہو جاتی ہے تو یہ والا حصہ پینتالیس ہو گیا یہ والا حصہ بھی پینتالیس درجات تو مشتمل ہوا تو نمازی اگر ہلکا سا خم اس کے جسم میں ہو جاتا ہے سینہ ہلکا سا کبلے سے پھر جاتا ہے دس درجے تک بیس تک تیس تک چالیس تک چوالیس تک سالے چوالیس تک بھی اگر کسی کا سینہ کبلے سے پھر گیا تو اس سے نماز نہیں چوٹے گی اور اگر پینتالیس درجے تک سینہ پھر چکا ہے یا پینتالیس سے چھالیس ہو گیا تو اس کی نماز چوٹ جائے گی تو اس کو یوں سمجھیں کہ اگر میں ہلکا سا یوں میرا رکھ پہلے جو پیلر ہے پیلر سے اگر میں اس طرف کو نکل جاتا ہوں تو یہ پینتالیس درجے سے نکل جاؤں گا اور اس طرح نماز اگر نماز میں کسی کا سینہ پھر گیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے ہاں اگر کوئی عذر تھا جس کی بینہ پہ سینہ پھر آئے تو نماز نہیں ٹھوٹے گی تو فقہ اکرام اس کی مثال دیتے ہوئے اشارت فرماتے جیسے کوئی شخص نماز پڑھ آتا نماز پڑھتے پڑھتے اسے یہ گمان ہوا کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا یا اس کو یہ گمان ہوا کہ میرا وضو تھا نہیں میرا وضو نہیں تھا یہ تھا اب پھر وہ واپس آتا ہے تو اگر وہ اپنی جگہ چھوڑ چکا دائیں مڑ گیا بائیں مڑ گیا پیچھے کی طرف چلنے لگا وضو خانے کی طرف جا رہا ہے لیکن اچانک جب اس کو یاد آیا تھا کہ نہیں میرا وضو تھا میرا وضو نہیں ٹوٹا تو اب وہ 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 سے آکر نماز کی بینہ کر سکتا ہے ایسی صورت میں اس کا پورا گھون جانا بھی نماز کو فاسد نہیں کرے گا نماز فاسد کرنے والی چیزوں میں ایک یہ ہے کہ ساپ یا بچھو کوئی زہریلا جانور سامنے سے گزر رہا ہے اشراط الارض میں گزر رہا ہے اب وہ اس کو مارتا ہے تو بعض صورتوں میں نماز چوٹ جائے گی اور بعض صورتوں میں نماز نہیں چوٹے گی تو اگر یہ سامنے بچھو کو مارتا ہے تو اگر یہ تین قدم نہیں چلا تین قدم نہیں چلا بس وہی کھڑے کھڑے اس نے کسی طرح سے پاؤں سے دبا دیا تو اس کو تین ضربیں نہیں مارنے پڑ ایک ضرب میں اس کا کام ہو گیا سامنے یا بچھو کا تو اس صورت میں نماز نہیں چوٹے گی اور اگر تین قدم چل کر پھر مارنا پڑ رہا ہے یا ایک مرتبہ میں نہیں مارا دوسری مرتبہ میں نہیں مارا تین مرتبہ مارا چوتھی مرتبہ مارا تو اگر تین مرتبہ مار لیا تو نماز چوٹ جائے دو مرتبہ مارنے تک نماز برقرار رہے گی دو قدم چلنے تک نماز برقرار رہے گی تین قدم چل چکا تو نماز پاسد اگر مار آئے یا نہیں مار یا اس نے تین ضرب وہیں کھڑے تین ضربیں نہیں ہوگی ورنہ نماز میں پاسد پیدا ہوگا ایک رکن میں تین مرتبہ ہاتھ کا استعمال کرنا یہ نماز کو پاسد کر دیتا ہے نماز ی نماز پڑھ رکن سے مراد یہاں پہ قیام قیام کی حالت میں تو تین مرتبہ اگر اس نے ہاتھ کا استعمال کیا تو نماز پاسد ہو جائے ایک مرتبہ یہ کھجا لیا واپس ہاتھ آگیا پھر دوسری مرتبہ اس ہاتھ استعمال کر لیا دو مرتبہ تک اجازت ہے اگر ضرورت ہے تیسری مرتبہ بھی اگر اس نے ہاتھ کا استعمال کیا تو یہ تیسری مرتبہ ہاتھ کا اٹھانا یہ نماز کو فاسد کر دے گا قیام کے حالت میں یہ سیدھے ہاتھ کو استعمال کرے اور رکو میں یا سجدے میں یا جلتے میں یا قومے میں کسی اور حالت میں اگر خجلانے کی ضرورت پڑھ رہی ہے ہاتھ استعمال کرنا پڑھ رہا آئے تو الٹے ہاتھ کو استعمال کرے رکو سے مراد نماز میں تین مرتبہ ہاتھ کا استعمال کرنا نماز کو فاسد کرے گا تو یہ تین مرتبہ ہاتھ کا استعمال ایک رکو میں نماز فاسد کرتا ہے اب رکو جیسے قیام ہے تو یہ ایک رکو یہاں پہ تصور کیا جائے گا رکو میں چلا گیا تو یہ رکو ایک رکو تصور کیا جائے گا قومے میں آ گیا تو یہ قومے ایک رکن تصور کیا جائے گا ایسی سجدہ اور جلسہ اور قادہ تو یہ سب نماز کے ہاتھ کے استعمال کرنے کے حوالے سے ایک ایک رکن تصور کیا جاتے تو قومے میں دو مرتبہ ہاتھ کا استعمال کرنا جائے سجدے میں جائے دو مرتبہ رکو میں دو مرتبہ ہاتھ بعض اسلامی بھائیوں میں نمازیوں میں اسلامی بہنوں میں بھی ممکن ہو گئے کونسپ کہ قیام کی حالت میں اگر کسی نے الٹے ہاتھ کو استعمال کر لیا قیام کی حالت میں اگر الٹے ہاتھ کو استعمال کر لیا تو نماز ٹوڑ گئی یہ ہے کسی کا سنہ ہے مسئلہ تو بعض نمازیوں میں یہ غلط تینی مشہور ہے کہ قیام کی حالت میں الٹے ہاتھ کا استعمال نماز فاسس کر دیتا ہے نماز ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ہم فرض علم کورس میں آئے ہوئے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ وہ بھی اس کورس میں شامل لیں تو یہ اپنی غلط تینی کا اضالہ کر لیں قیام کی حالت میں یا رکوس حدود کسی بھی حالت میں الٹے ہاتھ کا استعمال یا سیدھے ہاتھ کا استعمال نماز کو فاسد نہیں کرتا ٹھیک ہے تین مرتبہ استعمال کرنا وہ تو چاہے سیدھا کرو یا الٹا کرو وہ تو نماز کو فاسد کرے گا ایک مرتبہ یا دو مرتبہ سیدھے ہاتھ کا استعمال یا الٹے ہاتھ کا استعمال نماز کو فاسد نہیں کرتا اب یہ جو حکم بیان کیا جاتا ہے کہ قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ استعمال کیا جائے اور قیام کے علاوہ اور ارکان میں اور مقام ات پہ الٹے ہاتھ کو استعمال کیا جائے تو یہ مسئلہ جب پیان کیا جاتا ہے تو نماز یا پڑھنے والا اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ سیدھے ہاتھ کا استعمال کرنے کا قیام میں الٹے سے منع کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے الٹے ہاتھ کا استعمال سے منع کیا جاتا ہے قیام کی آلت میں وہ نماز ٹوٹ جائے گی اس بنا پہ نہیں کہا جاتا بلکہ اس بنا پہ کیا جاتا ہے ملکوز شریف میں ایسی گفتگو آل عزت بیان کرتے ہوئے یہ ہاتھ کے استعمال پر آل عزت رحمت اللہ بیان کرتے ہو فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ عباب یہ ہے کہ نماز جب قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو قیام کی حالت میں اس کے لئے ہاتھ باننا سنت ہے ہاتھ باننا کیا ہے سنت ناف کے نیچے ہاتھ باننا کیا ہے سنت سیدھے ہاتھ کا اُلتے ہاتھ کے اوپر ہونا کیا ہے سنت اب یہ جو ہاتھ اُلتے ہاتھ کے اوپر کون ساتھ ہوگا سیدھا اور اُلتے ہاتھ کہاں پر ہوگا ناف کے بلکل نیچے تو گویا کہ جو شخص قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھ بان رہا ہوتا ہے تو ہاتھ باننے کی کتنی سنت ہو ایک تو ہاتھ باننا سنت پھر ہاتھ باننے میں کون ساتھ کہاں پر ہو اس کی بھی سنت ہیں الٹے ہاتھ ناف کے اوپر ہو اور سیدھ ہاتھ کس پر ہو تو یہ دو سنت ہوگئی اگر کوئی ہاتھ بانتا ہے الٹے اوپر اور سیدھ ہاتھ نیچے تو یہ ایک ترکے سنت ہوگئی ہاتھ بانت ہو رہا رکھائے تو یہ تو کہا جاتا ہے یہ قیام کی حالت میں سیدھ ہاتھ استعمال کرے اس کی وضع یہ کہ اولا تو نمازی کو اپنے جسم میں حرکت دینی نہیں چاہیے ہاتھوں کا بلا وضع استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے اب جب ضرورت پیڑ رہی ہے کھجلی ہو رہی ہے پیچے نہیں ہو رہی ہے اب ہاتھ کے استعمال کرنے کی ایک رخصت بنی خجلانے کی اجازت مل گئی اب اگر یہ الٹے ہاتھ کو استعمال کرتا ہے تو اس میں دو سنتیں فوت ہو گئی کتنی سنتیں دو ایک تو جب میں الٹا ہاتھ نکالوں گا تو الٹا ہاتھ نکالنے سے چاہیے تھا الٹے ہاتھ کی پشت پہ ہونا چاہیے تھا تو وہ بھی رہ گیا سیدھا اگر ناف پر ہے ناف کے نیچے ہے لیکن الٹا ہاتھ ناف سے ہٹ گیا ایک سنت فوت ہوئی سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ کی پشت سے بھی ہٹ گیا دو سنت فوت ہوگئی تو جب اس لئے کہا جاتا ہے کہ قیام کی حالت میں آپ سیدھے ہاتھ کو استعمال کریں گے تو ایک سنت فوت ہو جاتا ہے اور قیام کے علاوہ بقیہ مقامت پر الٹیاد کا حکم دے جاتا ہے تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ قیام کی حالت میں الٹیاد استعمال کرنا نماز کو فاسد کرے گا بلکہ الٹیاد کی ممانت کی وجہ کیا ہے کہ الٹیاد استعمال کرنے سے کتنی سنتیں فوت ہو رہی ہیں دو اور سیدھا استعمال کرنے سے ایک تو جب ہمیں خجان آئے تو کتنی سنتیں فوت کر کے خجائیں گے دو تو نہیں کریں گے بلکہ سنت فوت نہیں ہونی چاہیے لیکن ضرورت کرنی پڑ رہی ہے تو ایک زیادہ نہیں تو کونسپ کلیر رکھیں کہ الٹے ہاتھ کا نماز کی اعتقالات میں بعد اوقات اسلامی بیت تلفز صحیح نہیں کر پاتے جس کی بینہ پہ نماز فاصد ہونے کا اندیشہ رہتا ہے تو اس میں سے ایک یہ ہے جیسے اللہ اکبر یہ تقبیر تحریمہ تقبیر اولہ بھی کہتے ہیں اگر پہلی رکعت میں نماز سٹارٹ کرتے وقت کہی جائے تو تقبیر اولہ تقبیر تحریمہ بھی اور جب یہ رکو میں جانے کے لئے کہتے ہیں یا سجدے میں جانے کے لئے کہتے ہیں تو اب اس تقبیر کا نام ہوتا ہے تقبیر انتقالات تقبیر انتقالات تو تقبیر تحریمہ ہو یا تقبیر انتقالات ہو اس میں اگر اللہ اکبر کو کسی نے جو اللہ کے دام سے پہلے اس پہ کھڑا زبر لگا کہ یوں پڑا آ اللہ آ اللہ اکبر تو اگر تقبیر تحریمہ تھی تو نماز شروعی نہیں ہوئی اور اگر تقبیر انتقالات میں سے کوئی تقبیر تھی جس کو اس نے کہا آ اللہ اکبر تو نماز پوڑ گئی یا اس کو یوں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر یوں کہا تو اس طرح کہنے سے بھی نماز توٹ جائے گی اور اگر تقبیر تحریمہ میں یوں کہا اللہ اکبر تو نماز شروعی نہیں ہوئی وضع اس کی کیا ہے تو وضع اس کی اللہ اکبر اس کا معنی یہ بنا کیا اللہ تعالی سب سے بڑھا ہے کیا سب سے بڑھا ہے یعنی نمازی گویا سوال کر رہا ہے حالانکہ مسلمانوں کا عقید ہے اللہ سب سے بڑھا ہے اللہ ہی بڑھائی والا ہے تو اگر اگر احمد مجد کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک سوالیہ انداز ہو جائے گا اور یہ سوالیہ انداز نماز کو فاسد کر دے اور اللہ اکبار کہنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ کہ اکبر کا معنی ہے سب سے بڑھا اکبار اس کا معنی ہے دھول اس کا معنی ہے دھول بہت سارے دھول تو اللہ اکبار کا معنی مہارد اللہ کیا بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے نماز میں ایک معنی فاسد پیدا ہو گیا اس فساد معنی کی نماز فاسد ہو جائے گی لہذا جو عام طور پہ جسے نماز ہو رہی ہوتی ہیں عیمہ حضرات تو سب توجہ دیتے ہیں قوائد وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں لیکن بعض امام کے آس پیچھے مقتدیوں تک نہیں جا رہی ہوتی تو جذبے میں آکے کوئی سب مقبیر بن جاتا ہے اور پیچھے نمازیوں کو اطلاع دینے کے لئے وہ امام کی تکبیرات کو آگے تکبیرات انتقال وہ بھی پیچھے پہنچانے کی غرض سے وہ تکبیر شروع کر دیتا ہے بس اوقات ان لوگوں کے تلقص صحیح نہیں ہوتے اب اکبر اگر اس نے کہا اب اس کی تکبیر پہ جو جو پیچھے پڑھ رہے ہیں ان سب کی نماز اس کی نماز کے ساتھ فاصل اس لئے مقبیرین حضرات کو چاہیے کہ اگر خود بخود جذوے میں آکے جو شروع نہ ہو جائیں جن کے حروف صحیح ہیں مخارج اچھے ہیں تلقص صحیح ہیں اور تکبیر مقبیر بننے کے حکامات وہ جانتے ہیں تو انہی کو یہ مقبیر بننا چاہیے ہر شخص کو مقبیر بن کے بساوقات نماز فاصل بھی ہو سکتی ہے تو لوگوں کی نماز کا فساد کا وبال اپنے سر نہیں لینا چاہیے اب انشاءاللہ نماز کے مکروح ہاتھ تحریمی کا بیان کیا جائے گا نماز میں کراہتیں بھی پیدا ہوتی ہیں جس کی ویاسے نماز کا اعادہ کرنا ہوتا ہے مکروح تحریمی کی صورت میں نماز کا اعادہ کیا ہوگا واجب اور مکروح تنظیحی کا ارتکاب کرنے کی صورت میں نماز کا اعادہ کیا ہے کوئی نماز میں مفسد عمل پایا گیا کوئی نماز کو فاسد کرنے والا عمل پایا گیا تو اب نوٹ کرتے رہے داری بدن لباس کے ساتھ کھیلنا بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا نماز کر رہے ہیں داری شریف ہوتی ہے تو جب وہ یوں یوں کرتے رہتے رہے ہیں بس بیل آوز آپ نے بال صحیح کر رہے ہیں تو یوں کر رہے ہیں جب بھی ان کو دیکھو تو ان کے نماز میں ہاتھ داری پہ ہوتا قیام میں داری پہ تو قوم میں داری پہ جلسے میں داری پہ تو قادے میں داری پہ داری سے کھیلے آ رہے ہیں تو کوئی ہے تو اپنے کپڑے ہی صحیح کرتا رہتا ہے بار 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 سر سلوٹ پڑی تو اس کو صحیح کر دیا یوں کر رکھیں تو اب داری سے کھیلنا یہ غافل دل کی علامت جس کے دل میں غفلہ تھے جو نماز کی طرف توجہ نہیں رکھتا ادھر 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 اس کا ذہن منتشیر تو داری کے ساتھ کبھی کپڑوں کے ساتھ کبھی اپنے سر کے بالوں کے ساتھ تو بال صحیح کرتا رہتا تو اس طرح کی عادتیں بعض نماز کو ہوتی ہیں ان کو دور کر دیں کہ یہ عمل نماز میں کراہ تحریمی پیدا کرتا ہے کپڑا سمیت نہ عام طور پر رکو میں جاتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے بعض دوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دونوں آتوں سے پائنسے کو پکڑتے ہیں وہ دونوں آتوں سے اونچا کر لیتے پھر سجدے میں جاتے ہیں شلوار ہے تو دامن ہے تو دونوں آتوں سے پکڑ کے وہ کھینج کر پھر سجدے میں جاتے ہوئے تو دونوں ہاتھوں کا استعمال کپڑے کو سمیٹھتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے تو یہ عمل کرنا بھی نماز میں کراہات تحرینی پیدا کرتا ہے ہاں ایک طرف توجہ رکھیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے روکو سے جب وہ اٹھتا ہے جس کو قومہ کہتے ہیں تو قومے کی عالت میں جب وہ آتا ہے تو بعض وقت پچھلا دامن وہ صحیح نہیں ہوتا اس کے ایک ہاتھ سے اس کو چھڑائیں ایک ہاتھ سے اس کو چھڑائیں اور اگر کسی کا یہ بکسرت اس کے معاملہ ہوتا ہے تو اس کو تو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ روکو سے قومی کی طرف آئے تو اس کو چاہیے کہ الٹے ہاتھ سے اپنا جو دامن پچھلا اس کو کھینٹ لے نماز میں پاؤوں کو ہلاتے مکرو عمل ہے اس سے بچنا چاہیے بعض نمازوں میں یہ مشہور ہے کہ سیدھا پاؤں کا انگوٹھا ایسا جمع ہونا چاہیے ایسا جمع ہوا ہو کہ جیسے کیل اس میں ٹھوک دی اور وہ رکو سجود جلسہ قومہ کسی لئے حالت میں وہ انگوٹھا اپنی جگہ سے ہلے ہی اگر ہل گیا تو نماز پاسیت ہو جائے بعض نمازیوں کے اندر یہ ایک تصور ان لوگوں نے جمع ہوا ہے پتہ نہیں کہاں سے ان کے دیلوں میں یہ باتیں اتر آئی ہیں اس سے نماز پاسیت نہیں ہوتی بلا وجہ حرکت کرنا اپنے پاؤں کو ہلاتے رہنا بہت سے لوگ پنجے ہلاتے رہتے ہیں انگوٹھا ہلاتے رہتے تو یہ عادت اچھی نہیں نماز میں بیجہ حرکت سے بتانا چاہیے کاندھوں پہ چادر ڈالنا بعض صورتوں میں یہ کراہت پیدا کرتا ہے کراہت تہلینی تک یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے تو اب یہ کہ اگر کسی نے کپڑا اس طرح لٹکایا کہ سر کے اوپر سے کپڑا لیا اور ایسے چھوڑ دیا ادھر سے چادر لی اور ایسے یوں چھوڑ دیا یعنی یوں سمجھیں جیسے یہ چادر ہے اور اس چادر کو اگر کسی نے ایسے کر کے یوں چھوڑ دیا اور نماز پڑھ رہا ہے تو چادر کے دونوں پلو ایسے لٹک رہے ہیں سر سے یا کندے سے دونوں پلو آگے کی طرف یوں لٹک رہے ہیں اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس طرح نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے اسی طرح اگر یوں کہ ایک پلو آگے کی طرف لٹک رہے اور ایک پلو پیچھے لٹک رہے تو اس طرح عمل بھی مکروح تحریمی ہے نماز کے اندر آگے کی طرف لٹک رہا ہے اور ایک پلو پیچھے لٹک رہے ہیں مثال اپنے دن جو میں بتا رہا ہوں یہ مثال کہ یہ پیچھے تلگ یا آگے لٹک رہے ہیں تو اس طرح مکروح تحریمی یا سر کے اوپر سے ایسے دونوں پلو یوں لٹک رہے ہیں آگے لٹک رہے ہیں یا پیچھے کی طرف یوں جا کے لٹک رہے ہیں تو یہ مکروح تحریمی یہ عمل یہ بھی مکروح تحریمی اسی طریقے سے اگر اس کو یوں کر لیں جیسے عورتیں گلیں جوپٹہ ڈال کے گھومتی بھٹتی ہیں تو یہ عمل یہ بھی مکروح تحریمی ہے نماز کے اندر اگر کسی کو چادر استعمال کرنی پڑ رہی ہے سر کے اوپر سے چادر لیں تو یوں دونوں پلو لے کر ایک پلو لٹک رہا ہے تو دوسرا پلو کندے پہ چلا گیا جیسے یہ دوسرا پلو کندے پہ چلا گیا اس طریقے سے اب نماز میں کراہت نہیں ہوگی چاہے سر سے لے کر یوں لے کر ایک پلو یوں لٹک رہا ہے اور دوسرا بھوم کر پھر اس طرف چلا گیا پیسے تو یہ جائز ہے اس صورت میں کراہت نہیں ہے اب چاہے سر کے اوپر سے چادر لی ہو اور ایک پلو لٹک رہا ہو دوسرا پلو بھی کندے کی طرف سے ہو کر پیچھے چلے جائے تو اس صورت میں کراہت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں چادر کا استعمال ثابت ہے تو نماز کے اندر جو کراہت پیدا ہوگی چادر سے وہ اس طرح لٹکانے سے یا ایک پلو آگے اور ایک پیچھے لٹکانے سے جبکہ گردن پہ وہ گھومی ہوئی چادر نہ ہو تو اس صورت میں یہ کراہت پیدا ہوتی ہے نماز کے علاوہ بھی اس طرح چادر کو لٹکانا آگے لٹکانا تو پیچھے عمل مکروح تنزی ہی ہے نماز میں تہلیمی کے درجے پہنچ جاتا اور نماز کے علاوہ اس طرح کا عمل مکروح تنزی ہی ہے نماز کے اندر دونوں آسینوں کا آدھی کلائی سے زیادہ چڑھا ہوا ہونا یہ نماز میں کراہت تہلیمی پیدا کرتا ہے تو جیسے یہ آدھی کلائی سے زیادہ یہ آسین اوپر چڑھی ہوئی ہے تو یہ عمل نماز میں کراہت تہلیمی پیدا کر رہا ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے وضو کرتے ہیں تو یہ آسین اوپر چڑھی بھی ہوتی ہیں وضو کرتے ہیں اور ہمارے ہاں نماز ہی بہت فاست ہیں آتے ہی بلکل آخری وقتوں میں اور راکات بھی فوت نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے وہ نماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں وضو کیا وضو کرنے کے بعد وضو خانے پہ آسین نیچے کر لیں آدھے وضو سے پانی کے کترے چپکے گر رہے ہیں ان کو جھائے لیں وضو خانے پہ جھائے لیں اس کی بھی ذہمت نہیں جلی علی ؑ جلی علی آئے آسین پہلے اوپے چڑی ہوں اب نماز شروع شروع کرنا مکروع تحرین نماز پڑھتے پڑھتے اوپے چڑ جائیں خود وہ یا یہ اوپر کر لیتا ہے تو اوپر کر لینا نماز کے اندر اگر یہ اس طرح اوپر کرے گا تو اس میں اگر عمل قصیر کی صورت پائے جائے گی تو نماز پاسد اور عمل قلیل کی صورت پائے جائے گی کو اوپر کرنے میں تو یہ مکروح تحریم ہے تو نماز سے پہلے اگر آسی میں اوپر چڑی ہوں تو ان کو بالکل نیچے کر لینا چاہیے اس منعان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئیں مسجد میں دوڑنا یہ مکروح ہے تو مسجد میں دوڑنے کے بعد اس منعان کے ساتھ آئیں وقار سکینہ کے ساتھ آئیں قرار کے ساتھ آئیں اور آسی نے نیچے ہو اگر اوپر چڑی ہوئی ہوں گی آدھی کلائی سے زیادہ تو نماز اس حالت میں پڑھنا مکروح ہے تحریمی ہے اور ایسی نماز اگر پڑھ لی تو ایسی نماز پڑھنا گنا اور اس کا عیادہ واجب ہوگا نماز پڑھتے ہوئے بعض اوقات سجدے کے مقام پر کوئی کنکر آ جاتا ہے کوئی پتھر آ جاتا ہے نماز میں تشویش ہونے لگتی ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کنکر پڑھے ہونے کی دینہ پر سجدہ صحیح طور پر ادا نہیں ہو رہا سنت کے مطابق جو سجدے میں جمع ہونا چاہیے پیشانی جم جائے اچھی طرح ناک جم جائے جب وہ اتمنان کے ساتھ سجدہ ہو تو سنت کے مطابق اگر سجدہ نہیں ہو رہا تو ایک دفعہ اس کو ہٹانے کی اجازت ہے اور اگر واجب ادا نہیں ہو رہا یعنی پیشانی نہیں جم رہا یہ ناک کی ہڈی نہیں جم رہا کنکر یا پتھر کے پڑے ہونے کی بنا پر تو اب اس کو ہٹانا واجب اب بلکل اتمنان کے ساتھ کنکری کا پڑا ہونا کنکری سائٹ میں پڑی ہے سجدہ آپ ادھر کر رہے ہیں آپ کے سجدے کے مقام پر وہ کنکری کوئی عذر نہیں بنتا اس کو ہٹانے کا نہ وہ سنت میں خلل پیدا کر رہی ہے نہ واجب کی ادائیگی میں خلل پیدا کر رہی ہے وہ پڑی بھی ہے تو پھر اسی ہاتھ مارتے ہوئے لوگ ہٹاتے ہیں پھینکتے ہیں تو اس طرح سائٹ میں کرنا یہ مکروح تحریمی ہے کنکر یا ہٹانا یہ ایک طرح سے کھیل پود ہو گیا تو نماز میں کنکر یا ہٹانا یہ بھی مکروح تحریمی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مر بھی ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دوران نماز کنکری ہٹانے چھونے سے متعلق جب پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار یعنی ایک بار اس کی اجازت ہے وہ فرمایا کہ اگر تو اس سے بھی بتے تو سیاہ آنکھ والی سو اونٹنیوں سے بہتر ہے یعنی اگر وہ خلل نہیں ڈال رہی تو اس کنکریوں کو نہ ہٹائے اس کو پڑے رہنے نماز کے اندر انگلیاں چٹھانا یہ بھی ایک مکروح عمل ہے مکروح آت تحریمیہ کا بیان چل رہا ہے تو اس میں سے ایک مکروح تحریمی نماز میں انگلیاں چٹھانا تو بعضوں کی عادت ہوتی ہے نماز کے علاوہ تو ان کی عادت ہوتی رہتی ہے ہر آدھے کونے گھنٹے گھنٹے بعد وہ انگلیاں چٹھاتے رہتے ہیں تو اب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی ان کی عادت جوہ وہ جوش مارتی ہے چاہے ہاتھوں کی ہو چاہے پاؤں کی ہو یہ مکروح تحریمی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نماز کی حالت میں اپنی انگلیاں مت چٹھاؤ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے انتظار میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو اس حالت میں بھی انگلیاں چٹھانے سے منع فرمایا ہے بلکہ ایک روایت میں ہے کہ نماز کے لئے اگر کوئی آ رہا ہے تو اس دوران بھی انگلیاں چٹھانے سے اس کو منع فرمایا جو نماز میں ہے وہ تو اصل نماز کے اندر شروع ہو چکا نماز کے جو انتظار میں ہے یا نماز کے لئے اپنے گھر سے چل پڑا تو وہ بھی حکمن ایک طرح سے نماز میں ہی ہے جو نماز کے لئے آ رہا ہے جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی حکمن نمازی ہے تو جس طرح نمازی کو نماز کے اندر انگلیاں چٹھانے مکروح تحریمی اسی طرح نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے شخص کو انگلیاں چٹھانے بھی مکروح تحریمی نماز کے لئے آتے ہی ہوئے بھی انگلیاں چٹھانے اس کی بھی کراہت ہے یہ بھی مکروح تحریمی ہے ہاں اگر نماز نہیں پڑھ رہا اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا نہ نماز کے انتظار میں ہے نہ نماز کے لئے آ رہا ہے اپنے کام پہ جا رہا ہے یا ادھر ادھر کھوم رہا ہے گھر میں بیٹھا ہوا ہے نماز نہیں پڑھا نہ نماز کے انتیدار میں ہے تو ایسی صورت میں اونگلیاں چٹکھانا اس کی دو صورت ہیں اگر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں کام کچھ کرتے کرتے اگرم درد ساؤنے لگتا ہے اب اونگلیاں چٹکھانے سے سکون مل جاتا ہے راحت پہنچتی ہے تو اونگلیوں کو راحت پہنچانے کے لیے اگر وہ چٹکھاتا ہے تو یہ جائز ہے اور اگر اونگلیوں میں کوئی درد نہیں کوئی ہاتھ میں کوئی درد نہیں ہو رہا تو اب بلا وجہ اونگلیاں چٹکھانا یہ مکروح تنظیحی ہے یعنی بہتر عمل نہیں ہے ہاتھوں کی کیچیاں بنانا اس کو تشبیق کہتے ہیں تشبیق تاشین بایاکا تشبیق تو یہ جو عمل تشبیق کہلاتا ہے نماز کی حالت میں یہ تشبیق کا عمل کرنا یا نماز کے انتظار میں تشبیق کرنا یہ مکروح تحریمی ہے کیا ہے مکروح تحریمی آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو ابھی بھی ممکن ہے ایسے جن کے کلم اور کافی نہیں چل گئی وہ ایسے کر کے بیٹھے پہ ہوں گے تو نماز کے علاوہ اس طرح کے عمل سے بچنا چاہیے اگرچہ جائز ہے نماز کے علاوہ نماز کے انتظار کے علاوہ عمل تشبیق ضرورتاً کیا جا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے مسلمان کی مسلمان سے مثال دی تو اس طرح مثال دی تو وہ ایک وجہ تھی مثال سمجھانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھائی تو ضرورت کے طور پر اس طرح کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے نماز کے علاوہ اس طرح بیٹھنا ایسے کرنا یہ مناسب عمل نہیں ہے البتہ اگر نماز میں تو کوئی نمازی نماز میں اسے کر لیتا ہے سجدے میں جاتا ہے یا قادے میں بیٹھا یوں کر کے بیٹھ جاتا ہے تو مقروع تحریمی ہے اور اگر نماز کے انتظار میں تو اس وقت بھی مقروع تحریمی ہے تو اب وہ اسلامی بھائی جو جمعہ کا بیان ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ آکے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ مسجد میں آئے ہوئے ہیں جمعہ کی نماز نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں تو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ انگلیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ممکن آپ میں بھی بہت سے افراد ہوں اسلامی بھائی ہوں کہ جن کی یہ عادت ہوگی آئندہ توجہ کیجئے جمعہ شریف آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی یہ انگلیاں خدبہ خد انگلیوں میں چلے گئیں یا نہیں اگر آپ نماز کے انتظار میں ہیں اور چونکہ خدبہ جمعہ کا ہو رہا ہوتا ہے اس سے پہلے ایک بیان ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے ہاتھوں پہ غور کی جئے گا تو ممکن ہے آپ کے ہاتھ یوں کینسی بنا کر آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے نماز میں اور نماز کے انتظار میں اس کے علاوہ جائز ہے لیکن مناسب عمل نہیں ہے نماز پڑھتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھنا جیسے ہی ہوتا ہے کمر کے پہلوں کے درمیان میں یوں ہاتھ رکھ لیا یا سیدہ ہاتھ رکھ لیا یا الٹہ ہاتھ رکھ لیا تو نماز میں یہ عمل اپنے پہلوں پر کمر کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا تو یہ طریقہ دروس نہیں ہے یہ مقروع تحریمی ہے اور نماز کے علاوہ بھی ویسے بھی بلا عذر اس طرح نہیں کرنا چاہیے نماز کے علاوہ بھی اس طرح ہاتھ رکھ لینا بہت سے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یوں کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کے علاوہ بھی اس عمل سے بچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کمر پر ہاتھ رکھنا جہنمیوں کی راحت ہے جہنمیوں کی راحت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہنم میں جہنمی ہوگا تو اس کو سکون ملے گا تو وہ یوں ہاتھ رکھ لے گا تو سکون لینے کے لئے وہ یوں کر لے گا تو اس کو سکون پہنچ رہا ہوگا تو جہنم میں راحت نام کی آسائش کی آسانی کی سکون نام کی کوئی چیز ہے ہی جہنم میں ہے ہی عذاب کا مقام تو جہنمیوں کے لئے راحت ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ جہنمی یوں کریں گے تو ان کو راحت پہنچا کرے گی یہ نہیں ہے شاریحی نے حدیث اس بارے ہم یہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو جہنمی ہیں وہ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے وہ اس طرح آرام اور صاحب حاصل کیا کرتے تھے کمر پہ ہاتھ رکھ کے تو یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ جن کے حق میں جہنم مقدر ہو چکی تو جہنم میں ایسا نہیں کریں گے دنیا میں کرتے تھے وہ یہ طریقہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کے حق میں جہنم مقدر ہو چکا ہے ان لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ یوں کمر پہ ہاتھ رکھ کے آرام اور راحت سکون حاصل کیا کرتے تھے تو مسلمانوں کو جہنمیوں کے طریقے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے نماز پڑھتے ہوئے ایک مکروے تحرینی عمل ہے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف بلند کرنا آسمان کی طرف نگاہ ہونچی کرنا آسمان نظر نہیں آرہا تو چھت نظر آرہی ہے تو چھت کی طرف نظر ہونچی کرنا تو مراد آسمان سے کھولا آسمان ہی نہیں چھت ہے تو یہ بھی جیسے ہم کہتے ہیں کعبہ کی طرف رکھ کرنا تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں کعبہ کو رکھ کرتے ہیں تو این کعبہ کے ہمارے سامنے ہوتا ہے جیہتِ کعبہ کعبہ کی سمت رکھ کر لیتے ہیں تو اس کو کعبہ کی طرف رکھ کرنا کہتے ہیں آسمان کی طرف دیکھنا آسمان کی طرف نظر ڈالنا یعنی اونچائی کی طرف دیکھنا تو آسمان اگر نظر نہیں آرہا چھت نظر آرہی ہے تو چھت کو دیکھنا یہ بھی مطروح ہے تحریمی عمل ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کام کرنے والے کے بارے میں یہ ڈر اور وعید سنائی کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا اگر جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں اس سے باز رہیں یا ان کی آنکھیں اچکلی جائیں گی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کو در آیا کہ نماز کے حالت مجھے آسمان کو دیکھتے ہیں اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ڈر جانا چاہیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل کرتے ہیں بہت بات زیادہ ہیں نہیں آتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آنکھیں اچکلی جائیں اب اچکنے کا معنی آنکھیں بے نور کر دی جائیں آنکھوں کی بسارت چلی جائیں تو یہ بہت سفت وعید ہے تو کسی بھی امتی کو یہ لائک نہیں ہے کہ وہ اب اس کو آزما کے دیکھیں کہ دیکھوں کہ آسمان کی طرف نگاہ اوپر کرنے میں کچھ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا تو احادیث مبارکہ میں جب اتنا کی وعید ارشاد فرمائی جائیں تو بندے کو چاہیے کہ اس کو آزمائش کے طور پر نہ لے اس کو آزمائے نہ اسی طرح نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا کبھی ادھر نظر ڈال لائے کبھی ادھر نظر ڈال لائے ادھر ادھر دیکھنے کے لئے مو اگر پھیڑتا ہے سینہ قبلے کی جانہی ہے سینہ اگر سمت قبلہ سے پہتالیس درجے تک یا زیادہ مقدار میں پھر گیا تو نماز فاصل اور اگر سینہ قبلے ہی کی جانہی ہے لیکن جساں ہم سلام پھیڑتے ہیں تو گردن ہماری صرف مرتی ہے ہمارا مو دائیں بائیں ہوتا ہے تو سلام پھیڑنے کے موقع کے علاوہ کسی اور مقام پہ اپنے گردن کو گھمانا ادھر دیکھنا تو یوں دیکھنا نماز پڑتے ہوئے تو یہ مقروح تحریمی عمل ہے اب مو پھیڑنا چاہے تھوڑا ہو کم ہو پس قبلے کی طرح آپ کا روح ہونا چاہیے یوں یوں نہیں ہونا چاہیے باہر لوگ گردن نماز پڑتے ہیں خاشی آنا کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیے کہ گردن یوں ڈھلک جاتی ہے گردن تیڑی ہو جاتی ہے وہ تیڑی گردن کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا جو گردن تیڑی کر کے نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تقوی اس تیڑی گردن میں نہیں ہے تقوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھنے ہیں اپنے طور پر خاشی آنا کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا گردن ڈھلکا دی اور یوں رونے جیسا مو بنا دیا لیکن اگر وہ سنت سے تکڑاتا ہے تو یہ خاشی آنا کیفیت مضموم ہے تو گردن اگر ڈھلکتی ہے اور اس کی ویسے زابیہ چینج ہو جاتا ہے جانے بے قبلہ سے وہ ہڑ جاتی ہے تو اس طرح دائیں بائیں گردن کو بھومانا یا مطلب تہبیمی ہے اور اگر گردن اپنی جگہ یہ لیکن آنکھیں کبھی ادھر جا رہے ہیں تو کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی نیچے جا رہے ہیں دائیں بائیں آنکھیں کان پر رہے ہیں تو آنکھوں کو بلا وجہ شرعی بلا اجادت شرعی آنکھوں کا استنا ادھر ادھر پھرانا یہ مکروح تنزیہی تو درجات دین میں رکھیں آنکھوں کا ادھر ادھر پھرانا مکروح تنزیہی چہرے کا ادھر ادھر گھمانا مکروح تہریمی اور سینے کا پہتالیس درجے تک گھما دینا یہ نماز کو پاسٹ کر دے گا تو نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے سے بتنا چاہیے نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ عالی شان ہے کہ جو بندہ نماز میں ہے اللہ تعالی کی رحمت خاصتہ اس کی طرف متوجہ رہتی ہے جب تک ادھر ادھر نہ دیکھے جب تک ادھر ادھر نہ دیکھے جب اس نے اپنا مو پھیرا اس کی رحمت بھی پھر جاتی ہے تو بندے کو چاہیے کہ نماز میں اپنے چہرے کو ادھر ادھر نہ پھرائے اپنی نظریں ادھر ادھر مشغول نہ کرے سجدے کے مقام پہ جب قیام کی حالت میں ہے تو موضع سجود کو دیکھے سجدے کے مقام پہ دیکھے رکو کی حالت میں ہے تو اپنے پنجوں پہ نظر ہو قادے میں بیٹھا ہے تو اپنی جھولی میں نظر ہو اس طرح نماز میں خوشو خضو بھی پیدا ہوگا اور انشاءاللہ نماز میں غفرت بھی نہیں ہونے پائے گی نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں بچھانا یہ مقروح تحریمی ہے سجدے میں جاتے ہوئے جیسے عورتیں سجدہ کرتے ہیں کہ وہ عورتیں اپنے کلائیاں زمین پہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں تو مردوں کا اس انداز میں سجدہ کرنا کہ ان کی کونی زمین پہ لگی ہوئی ہو کلائی پوری زمین پہ بچھی ہوئی ہو اس حالت میں سجدہ کرنا مقروح تحریمی ہے اسی طرح کراہت تحریمی کا بیان چل رہا ہے نماز میں تو ایک مکروح تحریمی عمل ہے کسی شخص کے چہرے کی طرف نماز شروع کر دینا کوئی شخص قبلے کی طرف رکھ بیٹھا ہوا ہے قبلے کی طرف اس کی پیٹھ ہے اور اس کا رکھ ہماری طرف ہے اگر اب کوئی شخص آتا ہے اور نماز شروع کرتا ہے تو نماز شروع کر دینا یہ اس کا عمل مکروح تحریمی ہے میں سن ہوں سمجھیں کہ اگر قبلہ ادھر ہوتا اور میں یہاں کھڑا ہوں اور آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس حالت میں میں جو نماز شروع کروں گا تو یہ میرا عمل مکروح تحریمی ہے یہ گناہ ہے نجائز تو اگر پہلے سے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اس تب مو کر کے تو اب اس کی طرف رکھ کر کے نماز شروع کر دینا یہ گناہ نجائز ٹھیک ہے یہ گناہ گار نمازی ہوگا اگر نمازی پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے اب کوئی شخص نمازی کے سامنے آ کر نمازی کتب مو کر کے بیٹھے آتا ہے تو اب کراہت تحریمی گناہ نجائز ہونے کا ارتکاب کرنے والا وہ شخص ہے جو بعد میں آئے نہیں نمازی پہلے سمپل نماز پڑھ رہا تھا اب کوئی سامنے آ کر اس کی طرف رکھ کر لے گا تو کراہت اور گناہ اس پر ہے اور پہلے سے کوئی شخص نماز رکھ کر کے بیٹھا ہوا تھا اب اس کے مو کے سامنے نماز شروع کر دینا یہ مکروح تحریمی ہے یہ گناہ کا عمل ہے اب نمازی گناہ گار ہو رہا ہوگا تو نمازی کی طرف کسی کا چہرہ کر کے بیٹھ جانا چہرہ کر کے کھڑا ہونا یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے اب امیر اہل سنت آمد برکاتم العالیہ اس نکتے کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ جماعت کا سلام پھر جانے کے بعد اپنے این پیچھے نماز پڑھنے والے کی طرف چہرہ کر کے اس کو دیکھتے ہیں یا پیچھے جانے کے لئے اس کی طرف مو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سلام پھیرے تو نکلوں یا نمازی کے ٹھیک سامنے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اعلان کرتے درست دیتے بیان کرتے ہیں یہ سب توبہ کرے تو نمازی کی طرف رخ کر کے بیٹھنا کھڑا ہونا نمازی کے چہرے کی طرف رخ کر کے ہمارا رخ کر کے کھڑا ہونا بیٹھنا یہ جائز نہیں ایسی حالت میں درست دینا بھی جائز نہیں ایسی حالت میں اعلان کرنا بھی جائز نہیں تو نمازی کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے تو اس سے وہ اسلامی بھائی جو خطیب ہیں ان کی بھی توجہ چاہوں گا خطیب حضرات بھی بعض وقت اس طرف توجہ نہیں دیتے ایک تو ہماری عوام آپ کو معلوم ہے کہ یہ آتی ہی آخری وقتوں میں ماذا اللہ فجر کی نماز بازوں نے نہیں پڑھی ہوتی جمعے کو تو اب وہ جمعے کی نماز سے پہلے ہی فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں یعنی قضا کرتے ہیں اب پہلے فجر پڑھی اس کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں تو چھے رکاتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں عام طور پر سب چار رکاتیں پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں خطیب صاحب جمعے کے خطبے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب خطبہ دینے کے لئے وہ ممبر پہ آگئے لیکن بعض وقت بلکل خطیب کے سامنے اگلی صف میں دو تین صف میں ایک آدمی کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اپنی تیسری رکات میں ہے یا چوتری رکات میں خطیب صاحب آ کے بیٹھ رہے ہیں تو نمازی کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہے خطیب ہی کیوں نہ ہو وہ بھی نجائز بیٹھنا جائز نہیں تو خطیب صاحب کو چاہیے ایسے موقع پہ ممبر پہ نہ بیٹھیں جب تک وہ نمازی نماز سے فراغت نہ پالے آپ خطیب ہیں تو آپ جو وہ ممبر پہ تشیف نہ لائیں اگر بل پر آ گئے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خطیب کو پتہ نہیں ہوتا وہ آکے بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی جو وہ قادہ اولہ میں تھا قادہ اولہ سے وہ تیسری رکات کے لئے کھڑا ہو گیا وہ بلکل خطیب کے سامنے ہی اگلی صف میں ہی ہونا ضرور نہیں ہے پچھلی صف سے سمجھو آخری صف میں بھی اگر کوئی خطیب کے سامنے ہے آخری صف میں بھی اگر کوئی خطیب کے سامنے کھڑو کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں خطیب کا اس کے لئے رکھ کر کے بیٹھنا جائز نہیں جو ہی اگر سمپل سا معاملہ ہے کہ اگلی صفوں میں لوگ فارق بیٹھیں اس سے چوتھی صف میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اب میں کھڑو کے بیان کر رہا ہوں یا میں کھڑو کے اعلان کر رہا ہوں یا بے سی کھڑا ہوں رستہ بنا کے گزرنے کے لئے تو نمازی سے میرے موں کا آمنہ سامنا نہیں ہونا چاہی ٹھیک ہے تو نمازی کی طرف رخ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے یہ بھی ایک مقروع تحریمی پیلے ناجائز پیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے سامنے سے گزرنے پر اتنی صف وعید ارشاد فرمائی ہے توجہ سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا خلاصہ یہ کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے شخص کو یہ جلدی جانے والے شخص تو یہ پتہ ہوتا کہ اس کے اس جلدی سے نمازی کے سامنے سے گزر جانے پر اس کو کیا ہوگا اس کو کیا ملے گا تو یہ چالیس اب رابی کو شک ہے کہ چالیس سال کہا چالیس مہینے کہا چالیس دن کہا کیا کہا تھا تو بارال چالیس سال یا چالیس دن یا چالیس مہینے کچھ بھی فرض کریں تو فرمائے کہ چالیس دن یا چالیس سال یا چالیس مہینے وہ وہاں پہ کھڑا رہنا گوارہ کر لے گا نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا تو ہمارے وہ اسلام بھائی کہ امام سلام پھیڑتا ہے سلام پھیڑتا ہی باز نمازیوں کی عادت ہوتی ہے کہ سلام پھیڑتا ہی باہ اٹھ کے نکلنا ہے سنتیں پیچھے پڑھنی ہے اب پیچھے پڑھنے کے لئے ان کو مضبوکین کی دو دو صفیں تین تی صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں باز تو باز نمازی سے ٹکراتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور باز نمازیوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں بجلی سے گزر جائیں گے اور ایک عوام میں یہ غلط نہیں پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی کھڑا ہوکے نماز پڑھ رہا ہے قیام کی حالت میں یا رکو میں تو اس پر اس کے سامنے سے نہیں گزرتے سجدے میں تو اب گزر جاتے ہیں کہ سجدے میں اگر نمازی چلا گیا تو اب چلے جائیں گے اور اگر وہ کھڑا ہے یا رکو کی حالت میں تو نہیں جائیں گے اب انہوں نے سمجھا ہے کہ سجدے کی حالت میں گزرنا جائز ہے حالانکہ سب سے زیادہ خرب بندے کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں نصیب ہوتا ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا جو منع ہے اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے مناجات کر رہا ہے اب بلا تشبیر اس کو یوں سمجھیں آپ اور میں دونوں گفتگو کر رہے ہیں کسی اہم معاملات میں ہماری میسنگ ہو رہی ہے مشبرہ ہو رہا ہے درمیان سے کوئی ہمارے درمیان سے گزر جائے تو قطع کلامی ہوگی یا نہیں ہوگی توجہ بٹے گی غصہ آئے گا اگر ہم بڑے ہوں گے وہ گزرنے والا چھوٹے درجے کا ہوگا تو اپنا جلال بھی دکھا دیا جائے گا بلا تشبیر اللہ تعالیٰ کی دربار میں اس کا بندہ کھڑا ہے عبادت کر رہا ہے اس کے خرب کو پانے کی کوششیں کر رہا ہے رحمت الہی بندہ کی تا متوجہ اب یہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اس بندے کی توجہ بٹنے کا سبب بن جا تو یہ بہت سخت وعیدوں کا مستحق ہے وہ آدمی کے جو تھوڑی سی جلدی کی خاطر ایک منٹ انتظار نہیں کر سکتا بیٹھ کے انتظار کر لے کچھ دورو شریف پڑھ لے تذبیات پڑھ لے اس کے بلے اس کو جلدی ہوتی ہے دکان کھول لی ہے یہ کرنا ہے بل نکلنا ہے تو یہ بہت بری بات ہے آپ انتظار کریں نمازی کے سامنے سے نہ گزریں نماز کے اندر مکروحات تحریمی میں سے جماہی لینا قصدا جماہی لینا تو یہ مکروح تحریمی ہے ہاں اگر کسی کو نین کا غلبہ ہے اس دینہ پر اگر اس کو جماہی آ رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو حد تل انکان روکنے کی بھرپور کوشش کریں جماہی روکنے کا طریقہ بھی سن لیں جماہی روکنے کا ایک عسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے موہ کو حد تل انکان بند کریں اب موہ کھل گیا تو اب یہ کریں کہ نچلے ہونٹ کو اوپر کے دانتوں سے دبا لیں اس طرح کر لیں تکم سے کم موہ کھلا جو جماہی کی بھینا پر جو ہوا موہ سے نکلنی تھی وہ آئیس آئیسہ کر کے نکل جائے گی تو نماز میں جماہی لینا قصدا جماہی لینا یہ معجوب ہے مکروح تحریمی فیرے ہاں قصدا نہیں بلا اختیار جماہی آ رہی ہے تو اس کو حد تل انکان روکیں تو ایک طریقہ یہ اشارت فرمایا اور صدر شریع بہار شریعت میں ایک طریقہ اور علام شامی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ذکر فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام شیطان کے اثر سے محفوظ ہیں جماہی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو کبھی بھی زندگی میں جماہی نہیں آئی یہ تصور جماہی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو جماہی نہیں آیا کرتی تھی یہ تصور جماہی کی برکت سے انشاءاللہ جماہی آتی ہوئی بھی فوراں رکھ جائے گی تو یہ یعنی فوقحان میں طریقہ لکھا ہے تو اس طریقے کار سے بھی ہم اپنے آپ کو جماہی سے روک سکتے ہیں قراءت کرنے میں بعض اوقات قراءت تحلیمی کا ارتکاب لوگ کر جاتے ہیں وہ یہ کہ قراءت کرتے کرتے قراءت کا اختتام روکو کے اندر کرتے ہیں جیسے سورہ فاتح کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا شروع کی وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُوَنْ اَحَدْ کہتے کہتے رکو میں چلا گیا تو قراءت رکو میں ختم کرنا یہ مقروح ہے تحلیمی فعل ہے الٹا قرآن پاک پڑھنا تو یہ بھی ایک مسئلہ عام طور پر دارو لفتہ میں اسلامی بھائی پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک الٹا پڑھنا کیسا ہے پہلی رکعت میں میں نے سبت ادا پڑھ لی دوسری رکعت میں ادا جاہا پڑھ لی تو نماز کا حکم کیا ہے تو یاد رکھیں قصدن اگر کوئی شخص قرآن پاک جو الٹ کر کے پڑھتا ہے جو ترطیب جو سکوینس قرآن پاک کی اس وقت موجود ہے ہمارے سامنے اس کو الٹتا ہے پہلے سورہ اخلاص پڑھتا ہے پھر دوسری رکعت میں سبت ادا پڑھ لیتا ہے تو یہ الٹ پڑھنا کہلائے گا اگر کسی نے نماز میں بھولے سے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ اس نے پہلے تبت ادا پڑھ لی اور دوسری رکعت میں اس نے ادا جاہا یہ پڑھ لی اگر بھولے سے ایسا ہو گیا تو اس صورت میں کراہت نہیں ہے جان بوجھ کے الٹا پڑے گا تو مقروح تحریمی ہے جان بوجھ کے وہ مقروح تحریمی بلا قصد بھولے سے ایسا ہو گیا تو کوئی کراہت نہیں ہے اور سجدہ سہو تو اصلا لازم نہیں ہوگا چاہے اگر کوئی جان بوجھ کے بھی الٹا پڑے گا تو الٹا پڑھنے کی صورت میں سجدہ سہو اس پہ لازم نہیں لیکن جان بوجھ کے ایسا کرنا یہ مقروح تحریمی ہے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس مقروح تحریمی فیل کا بقصد ارتکاب کرتے ہیں کہ امام صاحب ابھی رکو میں گئے نہیں ہوتے نمازی فڑا فڑ رکو میں چلے آئے امام صاحب اللہ علیہ من حمیدہ کہے کہ ابھی قومے میں کھڑا ہے اتمنان سے سانس لے رہا ہے واجب ادا کر رہا ہے سنت ادا کر رہا ہے قومے کی اور ادھر نمازی پر آئیس طرح بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں گھٹنے ان کے فورل ہونا شروع ہو جاتے ہیں سر دھکا لیتے ہیں سجدے میں جانے کے لئے اسی طرح امام نے پہلے سجدے سے سر اٹھایا ابھی دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے وہ جلسہ کر رہا ہے جلسے میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ نمازی جلدی کرنے کے لئے پھر سجدے میں دھکا پڑتا ہے تو امام سے پہلے نمازیوں کا افعال ادا کرنا سجدے میں جانا تو یہ عمل مکروح تحریمی ہے اور یہ بہت سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے اسے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے اس سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر میں تبدیل کرتا ہے تو جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ احادیث کے اندر جو وعید ارشاد فرمای گئی ہوں تو ان کو آزمانہ نہیں چاہیے ایک حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مشہور شیخ کے پاس دمشق پہنچے اور ان سے علم حدیث حاصل کیا کئی برس تک ان کے پاس اقتصابیں فیض کیا لیکن وہ جو بزرگ تھے وہ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے تھے طلبہ کے سامنے اپنا چہرہ شو نہیں کرتے تھے تو ان بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ چہرہ چھپانا تھا سلسلہ تھا تو امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب فراغت آپ نے پائی اور ان میں علم دین کا شغف ان شیخ نے ملاحظہ کیا تو کہنے لگے اپنا پردہ ہٹایا اب جب ان کے چہرے سے پردہ ہٹا تو ان کا چہرہ گدھے کی صورت میں تبدیل ہو چکا تھا تو انہوں نے کہا کہ 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 صاحب زادہ تورانِ جماعت امام پر سبقت کرنے سے ڈرو کہ یہ حدیث جب مجھ کو پہنچی تو میں نے اس کو بعید جانا میں نے کہا ایسا کہاں ہوگا کہ گدھے سے چہرہ کسی انسان کا تبدیل ہو جائے تو انہوں نے قصدن کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کے امام سے پہلے ارکانِ نماز ادا کرنے شروع کیے تو میرا موہ ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے تو احادیث کے اندر جو وعید ارشاد فرمائی گئی ہوں ان کو آزمانہ نہیں چاہیے کیونکہ یہ قول نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور جو ان کا فرمان ہے یقیناً حق ہوتا ہے لہذا اس فرمان میں جو وعید ارشاد فرمائی جاتی ہیں ان سے بچنا چاہیے نماز میں الٹا پپڑا پہننا یہ مکروع تہرینی ہے بعض اوقات جل جل بازی میں کمیز الٹی پہن لی شلوار تھی وہ الٹی پہن لی تو شلوار الٹی پہن لی کمیز الٹی پہن لی شرٹ الٹی پہن لی تو الٹی شرٹ پہننا الٹی کمیز پہننا شلوار پہن کے نماز پڑنا مکروع تہرینی ہے اگر نماز پڑنے والے کو پتہ چل گئے کہ الٹی کمیز پہنا ہوئے تو اس کی یہ نماز مکروع تہرینی ہوگی یعنی پہلے سے پتہ ہو یا نماز میں توجہ گئی ہو تو یہ عمل مقروع تحریمی ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں بندہ اس حلیے میں آئے کہ جس حلیے میں یعنی اس کو شرمندگی نہ ہوتی ہو اگر یہ الٹا کپڑا پہن کر کسی آفس میں چلے آئے تو اس کی کتنی بحزت ہی ہوگی کتنا شرمندگی کا حساس ہوگا اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ رہا ہے تو اس سے زیادہ اس کو احتمام کرنا چاہیے تو الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا مقروع تحریمی ہے ہاں الٹا بنیان کسی نے پہن لیا اندر شرٹ ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں بنیان ہاں پاسین کا پہن لیا آتا ہے وہ اگر کسی نے الٹا پہن لیا اور اوپر سے کمیز سیدھی پہنی ہوئی ہے تو اس صورت میں کراہت نہیں ہے توپی اگر کسی نے الٹی پہن لی اوپر امامہ بندہ ہوا ہے تو الٹی توپی پہن کر اوپر امامہ پان کر اگر کسی نے نماز پڑھا ہے تو نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے ہاں اگر کوئی توپی الٹی پہن کے نماز پڑھا ہے عام سی توپی ہے اور وہ توپی ایسی ہے جس میں الٹا سیدھا ہوتا ہے اور الٹا ہونے کو معیوب سمجھایا آتا ہے اس کی الگ سے صلائے نظر آتی ہے لوگ مزاک اڑاتے ہیں تو ایسی الٹی توپی پہن کر بھی نماز پڑھنا مطلب تحریمی ہوگا اگر توپی ایسی کا الٹا سیدھا سب طرح چلتا ہے تو کوئی مزاکہ نہیں اب انشاءاللہ نماز کے مطلب ہاتے تنزیہیہ کا بیان ہوگا یہ بھی ایک تعداد ہے ان کی جن کا ارتکاب عام طور پر نمازی کر جاتے ہیں تو ان میں سے بھی چند ایک یہاں پر سنتے ہیں دوسرے کپڑے میسر ہونے کے باوجود کام کارک کے لباس میں نماز پڑھنا دوسرے کپڑے موجود ہیں پھر بھی کام کارک والے لباس میں نماز پڑھتا ہے عام طور پر کام کارک والا لباس میلے کچلہ ہوتا ہے تو میلے کچلے کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ مکروح تنزیہی ہے عام طور پر کپڑے گندے ہو جاتے ہیں موٹر میکینک افراد موٹر بائنڈنگ والے کام کرنے والے جن کا آئل سے اکثر واسطہ پڑھتا ہے تو ان کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو اگر میلے ہیں تو ایسے میلے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروح تنزیہی ہے کب جبکہ آپ کے پاس اور کپڑے موجود ہیں تو عام طور پر اور کپڑے موجود ہوتے ہیں اپنے گھر سے اچھے ساپ سترے کپڑے میں ہی آتے ہیں دکان میں آکے شاک میں آکے اپنے کپڑے چینج کرتے ہیں تو نماز کے لیے ایسے اسلام وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اگر اس آج میں کوئی شادی میں جانا ہو تو کبھی اس میرے کپڑے میں نہیں جائے گا کسی تقریب میں جانا ہو تو کبھی ایسے میلے اور کچیلے کپڑوں میں نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں آتا ہے ایسی عادت تھی کتنی یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار کی اہمیت کتنی ہے تو ایک آدمی یہ اگر ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ جو آدمی یہ بات جاننا چاہتا ہے کہ میرا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے میرا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے میں اس کا محبوب ہوں یا نہیں تو وہ یہ غور کرے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے تو اللہ تعالیٰ کے ضربان میں آتا ہے میرے کچلے کپلے پین کر آ جاتا ہے وہ شادی بھی ہمیں جاتا ہے اچھے سے اچھے کپلے پین کر جاتا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ اپنے سیٹ کی ویلیوز زیادہ ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر زیادہ ہے تو ایسے نمازی جو میرے کچلے کپلے پین کے نماز پرنے آ جاتے ہیں تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروے تنزیحی ہے اچھا عمل نہیں ہے آپ اللہ کے دربار میں آئے ہیں خوشبو آپ کے جسم سے آ رہی ہو آپ کے کپڑے ساتھ سترے ہونے چاہیے اسی طرح نماز پڑھتے ہوگے موں میں کوئی چھالیا کا دانہ ہے وہ موں میں گھوماتے جا رہے ہیں پھراتے جا رہے ہیں کھا نہیں رہے لیکن موں میں بس گھوم رہا ہے کبھی زبان سے ادھر تو کبھی ادھر تو یوں چھالیا کا دانہ کوئی کھانے پینے کی چیز موں میں یوں گھومانا پھرانا یہ بھی مکروے تنزیحی ہے ہاں اگر وہ چیز اتنی بڑی ہے ایسی ہے کہ اس کے موں میں ہونے کی ویسے قرآت صحیح نہیں ہو رہی تو اب ایسا وہ دانہ موں میں رکھنا جائز نہیں ہوگا اگر پڑھنے میں مانا فاسد ہوگا ہے الفاظ کچھ کے کچھ نگل رہے فساد مانا ہو گیا تو نماز ایسی صورت میں فاسد ہو جائے گی سستی کی وجہ سے بعض لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں تو ننگے سر نماز پڑھنا بھی مکروہ تنزیحی ہے البتہ اگر نماز برہانہ سر کوئی اس لئے پڑھ آئے کہ توپی رکھنے سے الجھن ہوتی ہے الجھن ہونے کی ویسے نماز میں توجہ بڑھتی ہے اور اگر میں بغیر توپی کے نماز پڑھوں گا تو نماز میں خوشو خوضو پیدا ہوتا ہے اب یہ نمازی ہر شخص اپنی کیفیت خودی ملاحظہ کر سکتا ہے تو یہ اصول فوقع اکرام نے لکھا ہے کہ کب نماز کے اندر کراہت ہوگی کب نہیں ہوگی تو اگر نماز پڑھنے والے شخص کو ننگے سر نماز پڑھنے میں خوشو آتا ہے خوضو آتا ہے یعنی اس کی توجہ نماز کی طرف رہتی ہے ننگے سر نماز پڑھنے کی صورت میں اور سر پہ توپی رکھنے کی صورت میں توجہ بڑھتی ہے خوشو خوضو میں فرق پڑھتا ہے تو یہ برہانہ سر نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اگر توپی رکھ کر خوشو خوضو آسل ہوتا ہے پھر بھی توپی اتار دیتا ہے سستی کاہلی کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے تو ایسی صورت میں توپی کے بغیر نماز پڑھنا مکروح تنزی ہی ہے بعض اوقات سجدے میں جاتے ہوئے توپی گھر جاتی ہے تو عمل قلیل کے ساتھ توپی سر پہ رکھنے کی اجازت ہے عمل قصیر کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے توپی اڑا کے پھر سر پہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو عمل قلیل کے ساتھ سر پہ توپی رکھ لیں بار بار توپی گھر جاتی ہے توپی دھیلی ہے بار بار گھر جاتی ہے امامہ دھیلا ہے بار بار نیچے گھر جاتا ہے تو پھر اس کو نہ اٹھائے رکو سجود کے اندر تین تسبیحات کم از کم کہنا یہ سنت ہے تین سے کم کہنا ایک مرتبہ کہنا یہ مکروہ تنزیحی ہے تو رکو سجود میں ایک ایک مرتبہ تسبیحات پڑھنا مکروہ تنزیحی ہے البتہ اگر آپ سنت فجر پڑھ رہے ہیں اور ایسی صورت میں آپ جماعت فوت نہ ہو اس دنہ پہ آپ ایک ایک تسبیح پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تو وہ ایک ایک تسبیح پڑھنے کی صورت میں اب کراہت نہیں بلا وجہ ایک ایک مرتبہ تسبیح پڑھنے پر اکتفا کرنا یہ مکروہ تنزیحی ہے نماز پڑھنے میں بعد اوقات کوئی قادت لگ جائے گا کوئی گرد لگ جاتی ہے کوئی چٹائی کا کوئی تنکا لگ جاتا ہے تو اس کو چھڑانا یہ مکروہ تنزیحی ہے ہاں اگر نماز میں دھیان بڑھتا ہے وہ ایسا تنکا پیشانی پر چپکا ہوئے گا جب بھی سجدے میں جائیں گے تو وہ چوبتا ہے چوبنے کی ویسے سجدے میں وہ خوشو خوشو نہیں آتا توجہ بڑھ جاتی ہے تو اب اس تنکے کو ہٹانا ہٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نماز کے بعد تنکے کو کاغذ کو جو بھی ذرات مٹھی کے لگ گئے تو اس کو نماز کے بعد تو ہٹانے میں کوئی حرج ہے ہی نہیں بلکہ نماز کے بعد ہٹا لینا ہی چاہیے تاکہ ریا کاری کا اندیشہ نہ ہو نماز پڑھنے میں مکروہ تنزیحی افعال میں سے یہ بھی ہے نماز میں ہاتھ سے یا سر سے اشارہ کر گیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہو گئے کسی نے آپ سے پوچھا ہاں بھئی آپ آؤ گئے گردہ نہیں رہا دی آؤں گا ٹھیک ہے یا وہ چلے گئے چلے گئے مو سے نہیں بول گئے مو سے بول دیا تو نماز بھی گئی تو اشارہ کر دیا آپ آؤ گئے یوں ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے گردن سے اشارہ کر رہا ہے تو نماز کے اندر ہاتھ سے یا سر سے اشارہ کرنا یہ مکروہ تنزیحی ہے یا سلام کسی نے کیا تو اس کا یوں جواب دے دیا تو ہاتھ کے ذریعے سے جواب دینا یہ بھی مکروہ تنزیحی ہے یعنی ہاتھ کا استعمال ہو رہا ہے اگر مو سے جواب دے دیا مو سے کچھ بول دیا اشارہ کرنے کے ساتھ ساتھ تو نماز اس سے فاسد ہو جائے گی نماز میں چار زانوں بیٹھنا یہ بلا آوازہ اگر کوئی نماز میں بیٹھا ہوا ہے دو زانوں بیٹھ سکتا ہے پھر بھی چار زانوں بیٹھ رہا ہے تو چار زانوں بیٹھنا چوکڑی مار کر بیٹھنا آلتی پالتی مار کر بیٹھنا جس کو کہتے ہیں تو یہ مکروہ تنزیحی عمل ہے ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ دو زانوں نہیں بیٹھ سکتا پاؤں میں شدید تکلیف ہو جاتی ہے ضعیف ہے پاؤں جوڑوں میں درد ہوتا ہے اب وہ اگر چوکڑی مار کر یا آلتی پالتی ہو کر اگر بیٹھ جاتا ہے نماز پڑھتے ہوئے تو اس میں کوئی حرق نہیں انگڑائی لینا نماز میں یہ بھی منع ہے مکروہ تنزیحی ہے نماز میں کھنکارنا مکروہ تنزیحی اور اگر قرآت صحیح نہیں ہو رہی یا آباس بیٹھ رہی ہے تو آپ کوئی حرق نہیں رکو میں سر اونچا رکھنا کمر اور سر سیدھ میں ہونا چاہیے بعضوں سر اردم جھکا لیتے ہیں بعضوں کا سر بعضوں کے کمر سے اونچے اٹھے لے ہوتے ہیں تو یہ عملی مکروہ تنزیحی ہے اسی طرح رکو میں ہاتھ گھٹنوں پہ نہ رکھنا ایسی لٹکا دیئے یا سجدے کے اندر ہاتھ زمین پہ نہ رکھنا تو یہ مکروہ تنزیحی ہے دائیں بائیں جھومنا نماز پڑھتے ہوئے کبھی ادھر جھوم رہا ہے تو کبھی ادھر جھوم رہا ہے تو اس طرح نماز کے اندر جھومنا یہ مکروہ تنزیحی ہے لیکن تراؤح سنت ہے تراؤح کیا ہے یعنی نمازی کھڑا ہے کھڑے کھڑے کبھی سیدھے پاؤں پہ زیادہ بوجھ دے دیتا ہے کبھی الٹے پاؤں پہ زیادہ وزن ڈال دیتا ہے تو یہ کہتے ہیں تراؤح تراؤح سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ثابت ہے تو کبھی سیدھے پاؤں پہ زور دینا تو کبھی الٹے پاؤں پہ زور دینا لیکن اس کے لئے جھومنا جھومنا سنت نہیں ہے آپ اس طرح غیر محسوس طریقے سے سیدھے پاؤں پہ بوجھ ڈال لیں کہ بالکل جھومنا نہ پایا پتہ نہ چلے کہ آپ کا بوجھ اب سیدھے پہ چل گیا اب آپ کا وزن جو ہے وہ الٹے پاؤں کی طرف آ گیا تو اس طرح یہ تراؤوں کا عمل یہ سنت ہے اور سجدے میں ایک عمل جو مستحاب ہے وہ سمات فرمائے کہ سجدے میں جاتے ہوئے مستحاب ہے سجدے میں جاتے ہوئے ہلکا سات سیدھی طرف کو جھکاؤ زیادہ ہو اٹھتے وقت الٹی طرف کو جھکاؤ زیادہ ہو لیکن الٹی طرف وہ سیدھی طرف جو جھکاؤ ہے اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے سیدھا گھٹنا ٹکایا اس کے بعد میں پھر الٹا گھٹنا ٹکا ایک سات لیکن غیر محسوس طریقے اس طرح سے یہ مستحاب آمرے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ بھی مقروح تنزیح ہے ہاں اگر کوئی نماز نہیں اگر آنکھیں کھلتی ہیں تو دیوار پہ ڈیزائن بنے ہوئے کارپیٹ پہ نماز پڑھ پھول پتیوں والا ہے اس میں پھول پتیوں میں گم ہو جائے گا توجہ بٹے گی اس بنا پہ وہ آنکھیں بن کر لیتا ہے خشو خضوص کو آتا ہے تو ایسے موقع پر اس کا نماز آنکھیں بن کر کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے چشمہ لگا کے نماز پڑھنا بعض اوقات چشمہ لگا کے نماز پڑھتے تو چشمہ لگا کے نماز پڑھنے میں دو صورت ہیں اگر آپ کا چشمہ ایسا ہے کہ اگر اس کو پہن کے آپ نماز پڑھیں گے اب وہ کسی بھی چیز کا بناو آپ اگر اس کو پہن کے نماز پڑھیں گے اور پہن کر نماز پڑھنے میں زمین پہ ناک کی حدی جمے گی پیشانی زمین پر جمے گی تو اس صورت میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں نماز پڑھنا بلا کرات جائے اور اگر ناک کی حدی نہیں جمے گی چشمہ تھوڑا اُبھرا آئے کہ اگر سجدے میں ہم جائیں گے تو ناک کی حدی صحیح طور پر نہیں جمے گی تو ایسی صورت میں چشمہ لگا کے نماز پڑھنا یہ مقروح تحریمی ہو جائے گا کیونکہ حدی زمین پہ نہیں جم رہی اور نماز میں ناک کی حدی زمین پہ نہ جم یہ مقروح تحریمی ہے ایسی نماز واجب اعادہ ہو تو چشمہ پہن کے نماز پڑھنے کی دو صورت ہو گئی اگر ناک کی حدی زمین پہ جمتی ہے پیشانی جمتی ہے تو نماز پڑھنا چشمہ لگا کر جائز اور اگر ناک کی حدی نہیں جمتی اس صورت میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ایسا عمل مقروح تحریمی ہوگا نماز واجب اعادہ ہوگی اللہ تبارک ہم سب کو نماز کے جو مسائل ہم نے سیکھ ہیں اسے یاد رکھنے کی توفیق فرمائے مفتداد عامال سے محفوظ فرمائے مقروح تحریمی تنزیحی ان سے بھی بچنے کی توفیق فرمائے آمین بجائی نبی رمین صلی اللہ علیہ وآلہ یہی ہے آرز تعلیم قرآن ہو جائے تلاوت کرنا صبح ہو شام تلاوت کرنا صبح ہو شام میرا کام ہو جائے